موسیقی 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 مطلب کچھ اور ہے میری نظر میں آپ کا مطلب کچھ اور ہے بہت اچھے خالد سجاج اس گزل کا مطلب آپ کے نام ہے بہت شکریہ سلام اگرے مردم ہے جناب کا مطلب کچھ اور ہے میری نظر میں آپ کا مطلب کچھ اور ہے تُو نے بہت خراب کیا ہے مجھے مگر بہت خراب کیا ہے مجھے مگر اس شیر میں خراب کا مطلب کچھ اور ہے کیا بہت خراب کیا ہے مجھے مگر اس شیر میں خراب کا مطلب کچھ اور ہے یہ عارضی طلب ہے اسے عشق مت سمجھ یہ عارضی طلب ہے اسے عشق مت سمجھ لمحاتی اصطراب کا مطلب کچھ اور ہے لمحاتی اصطراب کا مطلب کچھ اور ہے تسلیم ہے کہ میں نے دیا ہے اسے غلاب تسلیم ہے کہ میں نے دیا ہے اسے غلاب لیکن یہاں غلاب کم مطلب کچھ اور ہے تسلیم ہے کہ میں نے دیا ہے اسے غلاب لیکن یہاں غلاب کم مطلب کچھ اور ہے سہرہ نے کر تو دی ہے مجھے گھر کی پیشکش اس خانمہ خراب کا مطلب کچھ ہوں گا رہے ہیں اور تابیر زندگی ہی بتائی گئی مجھے تابیر زندگی ہی بتائی گئی مجھے حالانکہ میرے خطاک ہی جھو چکتا ہے کچھ ہوں گے ماشاءاللہ جی پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان سے بھی اس طرح آن لائن ہیں اور ایک نئی چیز لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمارے لئے بحر عزاز ہے وہ حضرات جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں معاشرے پہ اثر اندازی کو اختیار کیا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں نے آنے والی نسلوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں ان میں سے رحمان فارس صاحب کا نام لیا جاتا ہے ایک صاحب منصب ہیں صاحب آتا بھی ہیں صاحب اردو بھی ہیں صاحب تہذیب ہیں صاحب لسان بھی ہیں ان کا یہاں پہ اس طریقے سے آنا ہمارے لئے باعث صد افتخار ہے آئیے میں چاہوں گا کہ وہ سلسلہ جو یہاں سے ایک آفاقیت اختیار کر گیا تھا دوبارہ میں اسے زمین کی جانب موڑنا چاہتا ہوں ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے ایک مبتدی کی غزل سنی جنہیں کہتے ہیں شہزاد سلطان قیف صاحب اب میں ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے آپ کو بتاؤں کہ جو مجھا ہوا انسان ہے جو گفتگو بھی اچھی کرتا ہے الفاظ بھی اچھے کہتا ہے اس کے علاوہ اسے اشعار کی دروبست پہ مکمل عبور حاصل ہے یہ الگ بات یہ ہے کہ اس کا نمود حال ہی میں ہوا ہے آپ اس شخص کو ذلفقار زکی کے نام سے جانتے ہیں پچھلے ہی نششت میں ہم نے ان کی جو غزل سنی تھی وہ اس لائق تھی کہ انہیں سینئر شورا میں شمار کرنے کا جی جا رہا تھا میں یہ شیر کے ذریعے سے ان کو بلانا چاہوں گا وہ جو پہلی پہلی غزل سنی تیرا پیار تھا کی ردیف میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں بہت گھلتا رہے ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں ذلفقار زکی بسم اللہ الرحمن الرحیم مصور صاحب نے جن الفاظ میں تارف کروایا ہے میں اس قابل تو نہیں پھر بھی بہت محبا جی اجازت حضرت خانی غزل کے چند اشار کے بن بولے ہی باتوں کا Switzerland بن بولے ہی باتوں کا میں ہنے نظروں نے کہا ہوتا نظروں نے سنا ہوتا بن بولے ہی باتوں کا میں ہنے نظروں نے کہا ہوتا نظروں نے سنا ہوتا اور کمبخت پہا لے کے نخریں نہ اٹھاتے ہیں کیا بات ہے کم بخت پیالے کے نخرینہ اٹھاتے ہم ایک بار جو ساکی کی نظروں سے پیا ہوتا اور شیر سنیے گا کہ مانا کہ بچھڑنے کی اس کو بڑی جلدی تھی مانا کہ بچھڑنے کی اس کو بڑی جلدی تھی بے شک وہ چلا جاتا دو پل ہی رکا ہوتا اور چاہت میں زکی میرا اتنا تو بھرم رکھتا وہ کاش دمے رخصت ایک بار مڑا تیرا پیار تھا وہ جو خوشبوں کا حسار تھا تیرا پیار تھا وہ جو خوشبوں کا حسار تھا تیرا پیار تھا جو خضا میں مثل بہار تھا وہ جو خوشبوں کا حصار تھا تیرا پیار تھا جو خضام مثل بہار تھا تیرا پیار تھا دلو جان سے جس پہ فدا تھی میری محبتیں میرا عشق جس پہ نسار تھا تیرا پیار تھا اور وہاں بے کفن اور وہ جو بے کفن وہاں دفن تھا تیرا عشق تھا جو غبار گرد مزار تھا وہ جو بے کفن وہاں دفن تھا میرا عشق تھا جو غبار گرد مزار تھا تیرا پیار تھا اور ایک اشار بول رہے ہیں جی دوسری ایک غزل پرانی ہے کہ نجانے کتنے برسوں سے لبوں پہ بات ٹھہری ہے سنو اب تو چلے آؤ کہ میری رات ٹھہری ہے سنو اب تو چلے آؤ کہ میری رات ٹھہری ہے تمہاری راہ تktی ہے گلوں سے کھیلتی شبنم ہاری راہ تکتی ہے گلوں سے کھیلتی شبنم فلک پہ چاند تاروں کی حسین بارات ٹھہری ہے اور اسی غزل کا مقتہ ہے کہ اسے دنیا نے ہر الزام سے آزاد کر ڈالا اسے دنیا نے ہر الزام سے آزاد کر ڈالا زکی اس بار پھر مجرم تمہاری ذات یہ تھے ذل فبار زکی جن کے تعلق سے یہ بات مکمل طور پر دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ گو کی حال ہی میں انہوں نے عدبی برادری کو جوائن کیا ہے لیکن ان کی راتوں کی جو مشقت ہے وہ کافی پرانی ہے ایک طویل عمر انہوں نے ریاضت کو دی ہے تب جا کر کہ یہ مصرائی نے ہاتھ آیا ہے جو گوبار گرد مزار تھا کیا یہاں پہ استیاریں ہیں کہ گرد بزاتے خود ایک ایسی شئے ہے کہ اس پہ پی ایج ڈی کی جا سکتی ہے مزار نہ جانے کن کن چیزوں کا استیارہ بن سکتا ہے ایک مصرے کے اندر متعدد کائنات کو اگر اکٹھا کر دیا جائے اور اس سے صحیح معنی میں منصفی برتی جائے یقینا یہ کسی صاحبِ مشقت اور صاحبِ ریاضت کا کام ہوگا ذوئل فکار صاحب آپ کے خوش آمدی پہتے ہیں عدبی برادری کے آنے آئیے یہاں سے یہاں سفر میں کرنا چاہوں گا جن کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ کچھ حضرات ان کا ورگود پویٹ میں اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت ساری یادیں اٹھا لاتے ہیں بڑی ریاضتیں اٹھا لاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا وہ مشقتیں اٹھا لاتے ہیں وہ مشقتیں جو انہوں نے عدب کے لیے کی زبان کے لیے کی تہذیب کے لیے کی فنون کے لیے کی فنون لطیفہ کے لیے کی ہیں ان میں سے ایک ایسا نام جسے ہم بہت ہی اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی ٹھیک برادری عدبی برادری نہیں بلکہ خلیج کے اندر بھی دیکھا جائے تو ایسی شخصیت خال خال ملے گی کہ جس نے علم العروض علم معانی علم بیان کو متعدد برس پڑھایا بھی ہو اور یقینی بات یہ ہے کہ جب کوئی پڑھاتا ہے تو پہلے سمجھتا ہے ہم نے تو بڑی ہی مشکلوں سے دو چار سفے پڑھے ہیں لیکن ایسی شخصیت ہمارے درجہ میں موجود ہے علم العروض سے تقریبا تقریبا دسترس رکھتی ہیں اسے نسیم ظاہر کے نام سے کہتے ہیں ان کے لئے ان کا ایک انتہائی نمائندہ خوبصورت شعر ہے اسی کے توصل سے میں آپ کو دو مصرے کہوں گا کہ وہی شعر اس کا تعارف بنا ہے وہی شعر اس کا تعارف بنا ہے جو توبہ کی بے حرمتی پر لکھا ہے آئیے میں آپ سے چاہوں گا آپ اپنا وہ شعر ضرور سنائیے گا جو اس طرح نسبت سے ہے مسیم ظاہر صاحب آپ کے ساتھ مسیم ظاہر صاحب آپ کے ساتھ خلصہ آپ نے موبائل کو سائلینٹی نے دانے دعا دیتا ہے جی جی مناسب یہی ہے جا پہلے ایک شعر آپ کے حوالے ایک شعر ہے ماں کے خلوص جیسا تھا موسم بہار کا فصل خزا ہے سر پھری اولاد کی طرح ماں کے خلوص جیسا تھا موسم بہار کا فصل خزا ہے سر پھری اولاد کی طرح اور ایک شعر اور تفریح کی خواہش نے دم توڑ دیا زاہد تفریح کی خواہش نے دم توڑ دیا زاہد پہنچے تو لبے دریا اکلاس نظر آئی تفریح کی خواہش نے دم توڑ دیا زاہد پہنچے تو لبے دریا اکلاس نظر آئی اور یہ غزل کے دو تین شعر شرکی شہزور امنگوں نے بہت خار کیا شرکی شہزور امنگوں نے بہت خار کیا شہر تحزیب کو دنگوں نے بہت خار کیا شرکی شہزور امنگوں نے بہت خار کیا شہر تحزیب کو دنگوں نے بہت خار کیا عدل تو قابل تعظیم ہے لیکن اس کو عدل تو قابل تعظیم ہے لیکن اس کو کرسیوں والے دبنگوں نے بہت خار کیا عدل تو قابل تعظیم ہے لیکن اس کو کیا کہنے ہیں؟ امنگوں نے بہت خار کیا اڑ کے جو بن نہ سکے عزم مصممم کی مثال اڑ کے جو بن نہ سکے عزم مصممم کی مثال زیست کو ایسے پتنگوں نے بہت خار کیا اڑ کے جو بن نہ سکے عزم مصممم کی مثال زیست کو ایسے پتنگوں نے بہت خار کیا دو تین شہر اور دیکھیں افروز بھائی ہر ایک گام پہ تازہ غم اٹھاتے ہوئے اور ایک گام پہ ایک تازہ غم اٹھاتے ہوئے روان دواہوں مسلسل فریب کھاتے ہوئے اور تمہارے دل کی پہاریں خیزاں کی زدمیں ہیں خیزاں کی زدمیں ہیں خیال رکھنا کسی کی ہسی اڑاتے ہوئے ہر ایک آشیاں ہو راہتوں کا گہوارا بچھڑنے والے جو آ جائیں چہ چہاتے ہوئے اور مسعود بھائی نے جس شیر کے حوالے سے مجھے طلب کیا ہے لائن حاضر کیا ہے اس غزل کے چند اشار بہت پرانے یہ پرانے اشار ہیں میرے غم پہ تجھ کو خوشی ہی خوشی ہے میرے غم پہ تجھ کو خوشی ہی خوشی ہے یہ مت بھول ظالم کی تُو آدمی ہے میرے غم پہ تجھ کو خوشی ہی خوشی ہے یہ مت بھول ظالم کی تُو آدمی ہے نہ اخلاص دل میں نہ آنکھوں میں آسو یقیناً یہ توبہ کی بے حرمتی ہے نا آنکھوں میں آسو یقیناً یہ توبہ کی بے حرمتی ہے اور تیرے شہر سے ہے میرا گاؤ اچھا یہاں شان و شوقت وہاں سادگی ہے مکمل غزل پانچ اشار پر مستمیل زہے نصیب کی آیا شباب کاغذ بر زہے نصیب کی آیا شباب کاغذ بر غزل ہے یا ترو تازہ کلاب زہے نصیب کی آیا شباب کاغذ بر غزل ہے یا ترو تازہ کلاب کاغذ بر میرے حضور یہ لفظوں کی مہربانی ہے میرے حضور یہ لفظوں کی مہربانی ہے سجے ہوئے ہیں میرے پیارے خواب میرے حضور یہ لفظوں کی مہربانی ہے سجے ہوئے ہیں میرے پیارے خواب کاغذ پر میرا چراغ اشارہ میرا سمجھ لے گا میرا چراغ اشارہ میرا سمجھ لے گا بنا کے بھیجوں اگر آفتاب میرا چراغ اشارہ میرا سمجھ لے گا بنا کے بھیجوں اگر آفتاب کاغذ پر جہانِ علم و ہنر کی بہار کہتی ہے ہے زندگانی کا سارا نصاب کاغذ پر یہ میرے دل کا تقاضہ تھا اس لئے زاہد یہ میرے دل کا تقاضہ تھا اس لئے زاہد عدو کا نام لکھا لا جواب کاغذ نصیم زاہد صاحب نصیم زاہد صاحب اس وقت ہندوستان سے تلو تازہ واپس آئے گئے ہیں لیکن جس حساب سے انہوں نے اپنی غزل کو شروع کیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے ترو تازہ گلاب کاغذ پر اتار دیئے ہیں اور جس وقت وہ یہ مصرہ کہہ رہے تھے کہ زیست کو ایسے پٹنگوں نے بہت خار کیا ایسا لگا کہ جیسے وعین الیقین سے ہندوستان کا مطالعہ کر کے آئے تھے آپ کے مشاہدے کو ہم داد دیتے ہیں اور سفر کریں گے اسی شخصیت کی جانب جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ شیر لکھتا ہے اپنی لیے نہیں لکھتا ہے بلکہ وہ دریاؤں کی روانی کے لیے لکھتا ہے تاکہ وہ دور دراز کے علاقوں کو سہراب کر دے ایک ایسا شائر کہ جو اپنے دھارے کے ساتھ میں فلسکہ بھی بہاتا ہے علم بھی بہاتا ہے اور روشنی بھی بکھیرتا ہے وہ کی مجھ سے بہت بات میں یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے لیکن حقیقت کی ہے کہ کبھی کبھی مجھے اس پہ رشک آتا ہے کبھی کبھی حسد بھی ہو جاتا ہے ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے ہے جو اپنے غزلوں سے کہیں زیادہ اپنے فلسفے کی دنیا پہ کوئیت کی زمین پہ جانی جاتی ہے ان اشار کے ذریعے سے میں اس کو بلانا چاہوں گا شاید کی وہ میرا اشارہ یہ بھی سمجھ لیں اس بار بھی لکھے گا غزل تازہ لوگو سے اس بار بھی لکھے گا غزل تازہ لوگو سے اس بار بھی وہ جائے گا ہر بار سے آگا آپ کے سامنے آنے ہرانا صحیح مشتہ یہ سزائے ہجرت ہے یہ سزائے ہجرت ہے یہ سزائے ہجرت ہے پھر سے میرے ہاتھوں میں از نہائے ہجرت ہے کیا بات ہے؟ پھر سے میرے ہاتھوں میں از نہائے ہجرت ہے ابتدا کنارہ ہے انتہا کنارہ ہے ابتدا کنارہ ہے انتہا کنارہ ہے درمیاں کناروں کے آبنائے دیں آپ نائے ہجرت ہے اچھا ہے آپ لطف سکونت اٹھائیے اچھا ہے آپ لطف سکونت اٹھائیے یہ میری جھولی ڈالیے ہجرت اٹھائیے یہ میری جھولی ڈالیے ہجرت اٹھائیے بس باقیات پوجھتے رہیے مکان کی بس باقیات پوجھتے رہیے مکان کی دیوار جو گری ہے اسے مت اٹھائیے بس باقیات پوجھتے رہیے مکان کی دیوار جو گری ہے اسے مت اٹھائیے آنکھوں کو نوچ لیجیے منظر سمیت آپ لیکن دیارے یار سے تو مت اٹھائیے شانے اتار پھینکیے اپنے وجود سے شانے اتار پھینکیے اپنے وجود سے لیکن نہ بارہائے حضیمت اٹھائیے لیکن نہ بارہائے حضیمت اٹھائیے اور ایک غزل جو کہ کل مشاعرہ میں پرسو سنائی بھی گئی تھی لیکن اس کے کچھ اشار سنائے تھے مکمل غزل خیش کرنا چاہوں گا بیڑیاں تھی پیروں میں چاہے نہ توانی کی ہم نے شہر زندگانی کی ہم نے سیر کی پھر بھی شہر زندگانی کی شکر ہے کہ دریا سے دور کا تعلق تھا شکر ہے کہ دریا سے دور کا تعلق تھا ورنہ چڑ گئے ہوتے بھینڈ ہم روانی کی شکر ہے کہ دریا سے دور کا تعلق تھا ورنہ چڑ گئے ہوتے بھینڈ ہم روانی کی پیاس اس قدر کب تھی شہر کو تو عادت ہے مانگنا گھٹاؤں سے بھیق مہربانی کی ظلم کی شکایت کیا آہ بھی نہیں کرتے ظلم کی شکایت کیا آہ بھی نہیں کرتے یار حد بھی ہوتی ہے کوئی بے زبانی کی اور جس قدر جھپکتے ہیں ظلم کی شکایت کیا آہ بھی نہیں کرتے یار حد بھی ہوتی ہے کوئی بے زبانی کی جس قدر جھپکتے ہیں اس قدر گڑکتی ہے جس قدر جھپکتے ہیں اس قدر رڑکتی ہے زندگی کی آنکھوں میں گرد رائے گانی کی اور لوگ تو بڑھاپا بھی یوں بسر نہیں کرتے ہم نے پارسائی سے جس طرح جوانی کی جس طرح جوانی کی لوگ تو بڑھاپا بھی یوں بسر نہیں کرتے ہم نے پارسائی سے جس طرح جوانی کی تحریر کے حسار میں آئے ہوئے تو ہیں تحریر کے حسار میں آئے ہوئے تو ہیں اب درد اختیار میں آئے ہوئے تو ہیں آئیں آئیں آپ کی مرضی ہے لیکن اب ہم موجہ انتظار میں آئے ہوئے تو ہیں ہم موجہ انتظار میں آئے ہوئے تو ہیں تحریر کے حسار میں آئے ہوئے تو ہیں اب درد اختیار میں آئے ہوئے تو ہیں مت پوچھ کتنی تلفیاں اتری ہیں حلق سے یہ دیکھ ہم خمار میں آئے ہوئے تو ہیں یہ دیکھ ہم خمار میں آئے ہوئے تو ہیں یہ فاراور ان کے لئے ہے تحریر کے حسار میں آئے ہوئے تو ہیں اب درد اختیار میں آئے ہوئے تو ہیں اور آخری شیر کے ملتے چلیں زہیر انہیں بھی خفا ہے جو ملتے چلیں زہیر انہیں بھی خفا ہے جو ویسے بھی اس دیار میں آئے ہوئے تو ہیں زہیر انہیں بھی خفا ہے جو یہ زہیر انہیں بھی خفا ہے جو اچھا چلیں صاحب کوئی بات ہے زہیر مشتاق آپ کے ساتھ فلسطیانہ گفتبہ میں مشغول ہوں کیا کہنے لیے صاحبی اب درد اختیار میں آئے ہوئے تو ہیں اس کی کائنات کو دیکھئے اس کے دروبست کو دیکھئے اس کی وساط کو دیکھئے اس کے دولوارس کو دیکھئے بڑی بات کا یہ ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ درمیان کناروں کے آبنائے ہجرت ہے آبنائے ہجرت کا یہاں پہ جس طریقے سے شیر میں پیوست کیا گیا ہے یہ بزادہ خود ایک کالیگری ہے یہ تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے کسی سونار کے ہاں نقاشی کی بازابتہ تربیت کیا گیا ہے بہت خود سونار اچھا ایک چیز میں آپ کو بتائے دینا چاہتا ہوں اس وقت پروگرام لائیو بھی چل رہا ہے اور یہ انتہائی ضروری بات کہہ رہا ہوں اور مختلف فی بات نہیں ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ ہر جگہ یہ بات ضبور ہوتی ہے کہ کشورہ حضرات کسے مقدم کیا گیا ہے کسے مؤخر کیا گیا ہے یہ ان کے تھوڑا سا ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اسی بنیاد پہ جو بہترین اچھے ذہن کے لوگ تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اشعار میں کتنی بلاغت ہے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا اس کی بنیاد پہ کسی کو قدیم کسی کو جدید کسی کو جونئر کسی کو سینئر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو قویت میں پہلے آیا ہوا ہے وہ ہمارے لئے قدیم ہوگا اور جو قویت میں بعد آیا ہے وہ ہمارے لئے جدید ہوگا ہمارے نزدیک میار کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے نزدیک اس کا وجود میار ہے مولانا اس کے لئے اکامل ضروری ہے کہانے اکامل ضروری ہے تو سچی بات کیا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی میں اس کا اضانہ ان لفظوں سے کرنا چاہ رہا تھا وجود کی اعتبار سے کاشف کمال جونئر ہوتے ہیں جبکہ سینئر ہوتے ہیں ہاں بیچ میں اکامل نہیں تھا بیچ میں اکامل نہیں لیکن مجھے نہیں معلوم تھا بعد میں بدر نے تصریح کی تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا تو ارے متخلل کے طور پر اتنی بات کہیں تو اس وقت میں اگر اپنی شما کو کسی کی جانب پڑھانا چاہوں گا تو یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس سے میں کہنے جا رہا ہوں اس کے یہاں بھی الفاظ کے اندر سنائیت پائی جاتی ہے اللہ نے اسی خلقی اعتبار سے اس طریقے سے پیدا کیا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بزاتے خود ایک عدد شیر بن کے آیا ہوا ہے یہ یا والا نہیں آئین والا ہے یا والا ہے یا کے تو خلاف ہے باب مجھے اچھا ہے وہ شخص دھیمے لہچے کے اندر شاعری کرتا ہے لیکن اس کا تنتنہ اتنا زیادہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیسلیوں کے درمیان سے چھیت کرتا ہوا دلتگوار کیا ہے وہ اپنے شیر کے اندر جب کہا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے میں بستر پہ گرتا ہوں کہ مر جاتا ہوں اسی کی ضاویے سے میں نے دو مشرے ان کے لئے عقص کیے ہوئے ہیں شیر ہے کہ تلوے شمس کی کرنوں نے مٹی سے کہا کیا کچھ تلوے شمس کی کرنوں نے مٹی سے کہا کیا کچھ جو شب کو گر کے بستر پر مرا ہو اس سے پوچھیں گے ایک شب بستر پر گر کے ملتا ہوں بسم اللہ پر گر کے مرنے والے شخص کو ہم کاشیف کمان کریں بسم اللہ بسم اللہ گلوں کا دشت میں کھلنا ضروری ہے تو کھلتے ہیں گلوں کا دشت میں کھلنا ضروری ہے تو کھلتے ہیں ہمارا آپ سے ملنا ضروری ہے ہمارا آپ سے ملنا ضروری ہے بہت شکریہ دو دن پہلے پاکستان سے حاضر ہوں یاد آتا ہے گھر دل نہیں لگ رہا یاد آتا ہے گھر دل نہیں لگ رہا آ گیا ہوں مگر دل نہیں لگ رہا اور کل کل کہا ایک آواز نے فون پر لاؤٹ آؤ اگر دل نہیں لگ رہا اور بہت آسان مت سمجھو بہت آسان مت سمجھو ہمیں نادان مت سمجھو لٹے رے ہم پہ کابض ہیں انہیں سلطان مت سمجھو لٹے رے ہم پہ کابض ہیں انہیں سلطان مت سمجھو اور نہیں انسانیت جس میں اسے انسان مت سمجھو اور ابھی ہم سانس لیتے ہیں ابھی ہم سانس لیتے ہیں ہمیں بے جان مت سمجھو اور مرے حصے کا گریہ کون کرتا ہے مرے حصے کا گریہ کون کرتا ہے نہ روتا میں تو ایسا کون کرتا نہ روتا میں تو ایسا کون کرتا اور اگر یہ آسمان سر پہ نہ ہوتا ہمارے سر پہ سایا کون کرتا اگر یہ آسمان سر پہ نہ ہوتا ہمارے سر پہ سایا کون کرتا اور نہیں بکھرا میں تیرے باد ورنا مرے ملبے کو یک جا کون کرتا مرے ملبے کو یک جا کون کرتا نہیں بکھرا میں تیرے باد ورنا مرے ملبے کو یک جا کون کرتا اور میرا حاکم پہ اتنا تفسرہ ہے میرا حاکم پہ اتنا تفسرہ ہے مداری ہے تماشا کر رہا ہے مداری ہے تماشا کر رہا ہے ہمیں امیرے شہر کی فطرت کو دیکھو ہمیں وہ دن دہاڑے لوٹتا ہے ہمیں وہ دن دہاڑے لوٹتا ہے اور مجھے چپ چاپ رخصت کرنے والے تیری آنکھوں میں کاجل بول پا ہے مجھے چپ چاپ رخصت کرنے والے تیری آنکھوں میں کاجل بول پا ہے اور ایک تازہ گزل کیسے کہہ دوں کہ محبت میں خسارے ہوئے ہیں کیسے کہہ دوں کہ محبت میں خسارے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں نے میرے بال سوارے دیو اور یاد کر ہم سے نظر پھیر کے جانے والے ہیں یاد کر ہم سے نظر پھیر کے جانے والے چار دن ہم نے تیرے ساتھ گزر کے ہوئے ہیں چار دن ہم نے تیرے ساتھ گزر کے ہوئے ہیں اور جس طرف دیکھئے جس طرف دیکھئے بارود کی بو پھیلی جس طرف دیکھئے بارود کی بو پھیلی ہے کیسی دھرتی پہ یہ ہم لوگ اتارے ہیں کیا بات ہے یاد بہت شکریہ ساتھ گا یہ تیرے حق میں نہیں ہے وہی غزر سیرام ہاں وہی غزر جب میں دن بھر کے حوادث سے گزر جاتا ہوں جب میں دن بھر کے حوادث سے گزر جاتا ہوں شام بستر پہ یوں گرتا ہوں کہ مر جاتا ہوں شام بستر پہ یوں گرتا ہوں کہ مر جاتا ہوں اور یوں مشکت میرے چہرے کو بدل دیتی ہے یوں مشکت میرے چہرے کو بدل دیتی ہے خود کو آئینے میں تکتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں عدالت میں کہی اپنے خلاف میں نے جو بات عدالت میں کہی اپنے خلاف یہ تیرے حق میں نہیں ہے تو مکر جاتا ہوں اور ماں کے قدموں سے لپٹنے کے لیے ہی کاشف شام ڈھل جائے تو میں لوٹ کے گھر جاتا ہوں یہ تھے کاشف کمال کہ شام ہو جائے تو میں لوٹ کے گھر جاتا ہوں اشرف زیا صاحب میرے خان سے یہ تو آسان اردل میں گفتگو ہو رہی تھی تھوڑا دادو دے دیا کیجئے بلکل آسان اردل میں بات ہو رہی تھی میں چاہوں گا کہ میں بھی اپنی جانب سے سقیل اردل نہ برساؤں تاکہ وہ باؤنسر نہ ہو جائے اس وقت کاشف کمال نے جس طریقے سے اپنی غزلوں کو سنایا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر بالیدگی پائی جاتی ہے اور اس کے مزامین میں بالغ نظری بھی پائی جاتی ہے ایسے لوگوں کو ہما وقت ہاتھوں پہ لینا چاہیے اور ہاتھوں پہ اس طریقے سے لے کر کہ چراب کے معنی میں رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم چراب لے کے چلتے ہیں تو آدھیوں سے اس کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں عدب عدیب اور تحذیب یہ تمام کی تمام ہمارا اور ہماری قوم کا مشترکہ ورسہ ہیں اس لئے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں داد لیں اور ان کے فن کی آبیاری بھی کریں میں چاہتا ہوں کہ ان شخصیات کو بھی آپ کے سامنے لاؤں کہ جو بزاتے خود اپنی ذات کے اندر اس طرح سے جلتے ہیں کہ وہ جلتے ہیں نکھرتے ہیں نکھرتے ہیں پھر جلتے ہیں اور یہاں تک جلتے ہیں کہ وہ بزاتے خود کندن بن جاتے ہیں کندن کے بن جانے تک کا جو عمل ہوتا ہے یہ شیری مشقت یہ سفری مشقت یہ کس حد تک جانکا ہوتی ہے ایک شاعر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے اور جب کوئی اس قدر شیری مشقت برداشت کر لے کی شیر گری سے اوپر ہٹ کر کے روز مرہ کی گفتگو میں اس کے اندر شیر غالب آجائے شیریت غالب آجائے عدب غالب آجائے تہذیب غالب آجائے زبان غالب آجائے تو یقین ہے وہ بہت ہی پائے کی بات ہوتی ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا دو مشرے کہوں گا پھر آپ کے سامنے اوش شخص کی نقاب کشائی کروں گا پردہ دریتی بھی کروں گا تاکہ وہ شخص سمجھ جائے کی کیسے کہا جا رہا ہے اسے غزل کے سہارے کی ہے کہاں آجائے اسے غزل کے سہارے کی ہے کہاں آجائے وہ بولتا ہے تو شاعر دکھائی دیتا ہے موچسمہ شاعر خالی سجاد آپ سے ہم کلام ہونے جائے بہت شکریہ با مسودہ ساس جناب اشرف زیا صاحب اقبال تارک یاسر بر صاحب شہزاد اقبال لیا کجبر صاحب احمر احمر صاحب زبیر شرفی صاحب ندیم مغل صاحب اور سمیر زما صاحب اب احباب کی یہاں آمد کا بہت بہت چکی ہے آپ نے اس محفل کو چار سان لگایا ہے میں ذاتی طور پہ اب احباب کا شکر بزار ہوں کہ ایک انتہائی ارجنٹ کال پہ آپ لوگ یہاں تشریف رائے ہیں صاحب صاحب احوان احسوس کی جادہ سے ہم کو ایک عمر لگی تب یہ عبادت کر لی ہم کو ایک عمر لگی تب یہ عبادت کر لی تو نے اجلت میں بھلا کیسے محفل ہم کو ایک عمر لگی تب یہ عبادت کر لی تُو نے اجلت میں بھلا کیسے محبت کر لی اب کسی اور طرح جا کے اسے ملنا ہے اب کسی اور طرح جا کے اسے ملنا ہے ہم نے رو رو کے بہت عرض ندامت کر لی اب کسی اور طرح جا کے اسے ملنا ہے ہم نے رو رو کے بہت عرض ندامت کر لی دل تو کرتا ہی نہ تھا چھوڑ کے جانے کے لیے بلتو کرتا ہی نہ تھا چھوڑ کے جانے کے لیے تنگ آئے تو تیرے شہر سے ہجرت کرنی اس کی تکمیل میں پھر جان بھی لگا دیتے ہیں برانہ زہیت اس کی تکمیل میں پھر جان بھی لگا دیتے ہیں ہم نے ایک بار کبھی دل میں جو نیت کر لیے اس کی تکمیل میں پھر جان بھی لگا دیتے ہیں ہم نے ایک بار کبھی دل میں جو نیت کر لیے اور شہر سنیے کہ جرمِ الفت میں تھے ہم دونوں برابر کے شریک ہم کو بھی حق ہے اگر تم نے وضاحت کرتے ہیں جرمِ الفت میں تھے ہم دونوں برابر کے شریک ہم کو بھی حق ہے اگر تم نے وضاحت کر لیے یار لوگوں کا تو بس کام یہی ہے خالد یار لوگوں کا تو بس کام یہی ہے خالد جو بھی اچھا نہ لگا اس کی شکایت کرتے ہیں جرمِ الفت میں تھے ہم دونوں برابر کے شریک جرمِ الفت میں تھے ہم دونوں برابر کے شریک ہم کو بھی حق ہے اگر تم نے وضاحت کر لیے سریش غزل میں نے کبھی کہیں نہیں پڑی میں آپ دونوں مخترم حضرات کی مجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے دو دو مقتے ہیں کہاں کسی نے بھلا اس کا احتمام کیا کہاں کسی نے بھلا اس کا احتمام کیا خدا آپ اپنی تباہی کا انتظام کیا کچھ ایسا پیار ہوا ہے مجھے پرندوں سے کچھ ایسا پیار ہوا ہے مجھے پرندوں سے کہ ساری عمر درختوں کا احترام کچھ ایسا پیار ہوا ہے مجھے پرندوں سے کہ ساری عمر درختوں کا احترام کیا خدا کا شکر تکبر میں کچھ درار آئی کہ آج میں نے اسے جا کے خود سلام کیا خدا کا شکر تکبر میں کچھ درار آئی کہ آج میں نے اسے جا کے خود سلام کیا عذاب جانتی اندیرے کی خامشی خالد عذاب جانتی اندیرے کی خامشی خالد پھر ایک چراغ نے جلتے ہوئے کلام کیا کھڑا ہوں جو میں سر کو خم کیے خالد کھڑا ہوں جو میں سر کو خم کیے خالد کھڑا ہوں جو میں سر کو خم کیے خالد کسی کے حسن نے ایسا مجھے غلام کیا عمر بھائی کی فرمائش پر تین اشعار کیا بتاؤں کہ کس مکان سے ہوں میں زمین پر بھی آسمان سے ہوں میں زمین پر بھی آسمان سے ہوں عشق میں کیسے جھوڑ بولوں میں روزہ رکھی ہوئی زبان سے ہوں تو اندھیرے میں دیکھ حسن میرا تو اندھیرے میں دیکھ حسن میرا میں چراغوں کے خاندان سکتا ہے کون کہتا ہے کہ تصویر میں کم آتا ہے کون کہتا ہے کہ تصویر میں کم آتا ہے آنکھ کا خواب ہی تعبیر میں کم آتا ہے آپ چل کر میں تیرے دل کی طرف کیا جاتا یہ علاقہ میری جاگیر میں کم آتا ہے آپ چل کر میں تیرے دل کی طرف کیا جاتا یہ علاقہ میری جاگیر میں کم آتا ہے آنکھ سے ہوتی ہوئی دیکھ مسلسل بارش ہجر وہ غم ہے جو تحریر میں کم آتا ہے اور نوجوانوں کے لیے ہے کہ شیر سے کیسے کرے گا وہ مداوہ غم کا شیر سے کیسے کرے گا وہ مداوہ غم کا درد کا لطف جسے میر میں کم آتا ہے شیر سے کیسے کرے گا وہ مداوہ غم کا درد کا لطف جسے میر میں کم آتا ہے فیس بک کی حواتین کے نام کے مجھ پہ یوں چھاؤ نہ کر مجھ پہ یوں چھاؤ نہ کر آ کے گھٹا کی صورت مجھ پہ یوں چھاؤ نہ کر آ کے گھٹا کی صورت دل میرا ذلف گرہ گیر میں کم آتا ہے مجھ پہ یوں چھاؤ نہ کر آ کے گھٹا کی صورت دل میرا ظلفِ گراہگیر میں کم آتا ہے بلوک کر دل فیض زیادہ تو زیادہ مجھ پہ یوں چھاؤں نہ کر آکے گھٹا کی صورت دل میرا ظلفِ گراہگیر میں کم آتا ہے اس طرح مکتب پہ توجہ دیجئے دل میرا ظلفِ گراہگیر میں کم آتا ہے کس طرح قید کروں جوشِ جنوں کو خالد کس طرح قید کروں جوشِ جنوں کو خالد یہ وہ قیدی ہے جو زنجیر میں کم آتا ہے کس طرح قید کروں جوشِ جنوں کو خالد یہ وہ قیدی ہے جو زنجیر میں کم آتا ہے ایک آخری شیر سبتر حمدانی صاحب کی حمدانی صاحب کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا زعیفی اس لیے مجھ کو سوحانی لگتی ہے اسے کمانے میں پوری جوانی لگتی ہے بہت شکریہ غزنوں کے آئینے میں خالد سجاد صاحب آپ سے ہم کلام تھے جب وہ کہہ رہے تھے میں لفظ خاندان پر تھوڑی دیر غور و فکر کرنے لگا کیا خاندان وہی ہوتا ہے جہاں سے توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے یا عدبی بھی خاندان ہوا کرتے ہیں اگر واقعیتاً عدبی بھی خاندان ہوتے ہیں تو ہمیں فقر ہے کہ جس چراب کے آنبان شان کو آپ نے توقیر بخشی ہے ہم اسے سلام پیش کریں تو مدھیرے میں دیکھ حسن میرا میں چرابوں کے خاندان سلسل روشنی کا نقیب خالد سجاد صاحب میں ملتمس ہوں اہد حاضر کے خوبصورت نقیب بہترین نازم خلیج عرب کے اب تک کے پہلے اور آخری صاحب دیوان شائر ان کی موجودگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے مجھ سمیت کئی دوست جہاں کئی تھوڑا بہت لڑکڑ آتے ہیں تو انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمارا ایک ایسا سرمایہ جس کا کوئی مول نہیں ایک ایسا محبتی انسان جس نے ہمیشہ محبتیں بانٹی ہیں اور محبتوں کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا ہے ملتمس ہوں آپ کی بھرپور تعلیوں میں نہایت عدب نہایت احترام نہایت محبت کے ساتھ بہت شکریہ خالی سجاد صاحب نے جتنی محبتیں نچھاور کی میں اس کا مستحق نہیں ہوں لیکن اس طریقے کی الفاظ سننے کے بعد میں انسان کے اندر ایک نیا دعائیہ پیدا ہوتا ہے کہ کم از کم میں ان توقعات پر وابست ہوں ان توقعات پر پورا ہوتا ہوں اور میرے خیال ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی لوگ مجھ سے پہلے موجود رہے ہیں خواہو آفروز آلم ہوں خواہو زبیر شرفی ہوں خواہو خالی سجاد ہوں خواہو نسیم یہ عامر قدوئی صاحب یا اس طریقے کے بہت سارے میرے سینئر ہیں ان لوگوں نے اس کام کو کیا ہے کہ جب بھی ان کی پذیرائی کی گئی ہے انہوں نے اس سے بہتر کہنے کی کوشش کی ہے اور خدا کی قسم عدد کی سرزمین کوئیت نے اسے مالا مال بے کیا ہے یہاں کے لوگ آپ کی تعلیوں کے ضرور مشتہر ہیں سجاد نسیم اور علی وقار مہمان خصوص کی اجازت سے کہ میری بلا سے آنے دو حریف کیا خریف کیا میری بلا سے آنے دو حریف کیا خریف کیا قضا نہیں کوئی میری عدیل کیا سقیف کیا میری بلا سے آنے دو حریف کیا خریف کیا قضا نہیں کوئی میری عدیل کیا سقیف کیا اور میرا ضمیر آئینہ پڑھو اسے بھی غور سے میرا ضمیر آئینہ پڑھو اسے بھی غور سے دلی کتاب رخ پہ ہے محیب کیا ضریف کیا دلی کتاب رخ پہ ہے محیب کیا ضریف کیا اور ہوا کی خاصیت ہے یہ توجہ چاہوں گا ہوا کی خاصیت ہے یہ چراغ وہ بجائے گی ہوا کی خاصیت ہے یہ چراغ وہ بجائے گی ہوا تو بس ہوا ہی ہے نسیم کیا کسیب کیا ہوا تو بس ہوا ہی ہے نسیم کیا کسیب کیا ہوا کی خاصیت ہے یہ چراغ وہ بجائے گی ہوا تو بس ہوا ہی ہے نسین کیا کسیب کیا اور نبھائے جا تو زندگی نبھائے جا تو زندگی بھلے یہ بوجھ ہی سہی نبھائے جا تو زندگی بھلے یہ بوجھ ہی سہی اٹھا لیا ہے سر پہ گر سقیل کیا خفیب کیا نبھائے جا تو زندگی بھلے یہ بوجھ ہی سہی اٹھا لیا ہے سر پہ گر سقیل کیا خفیب کیا اور میرے تمام شورہ حضرات متوجہ ہوں کہ خروف کے حسار سے فقط نہیں غزل قدم خروف کے حسار سے فقط نہیں غزل قدم جو فکر ہی نہیں رہی تو بہر کیا ردید رہا ہے اب 나�متی خروف کے حسار سے خرful کے حسار سے فقط نہیں غزل قدم جو فکر ہی نہیں رہی بہر کیا ردید کیا ایک دوسری غزل کے چند آشار ملاحظہ کی ریاض کیا قطیف کیا یہ ہمارے دوست احباب ہیں جو اس طریقے سے محفل کو جاولانی بخش دے رہتے ہیں یہ غزل دو تین مرتبہ پڑھی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ صاحب نسبت حضرت صفدر حمدانی موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ غزل سنا کے میں بھی تبرک حاصل کرلوں کہا بسد خلوصگر کلام دل کے نایتن کہا بسد خلوصگر کلام دل کے نایتن غرور حسن سے ملا جواب آن اشارتن کہا بسد خلوصگر کلام دل کے نایتن غرور حسن سے ملا جواب آن اشارتن جو زخم کوئے آر سے ملے وہ دل میں قائد ہیں حفاظتن 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 جو زخم کوئے آر سے ملے وہ دل میں قائد ہیں جو زخم کوئے آر سے ملے وہ دل میں قائد ہیں حفاظتن 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 اور عجب ہے دل کی ماغتا ہے ہر جواب مدعا عجب ہے دل کی ماغتا ہے ہر جواب مدعا وضاحتن 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 عجب ہے دل کی ماغتا ہے ہر جواب مدعا وضاحتن 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 اور وہ حرف حرف ذکر تھا و حرف حرف زهرت تا مگرم پھر بے بی گیا وحرف حرف الزہر تھا مگر میں پھر بھی بھی گیا سعادتاً 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 وحرف حرف الزہر تھا مگر میں پھر بھی بھی گیا سعادتاً 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 اور وہ پنکھ مور کا تیرا کتاب میں ہے آج تک وہ پنکھ مور کا تیرا کتاب میں ہے آج تک امانتن امانتن وہ پنکھ مور کا تیرا وہ پنکھ مور کا تیرا کتاب میں ہے آج تک خود پرستی کا سہر جاہو حشم توڑ دیا توڑ دیا خود پرستی کا سہر جاہو حشم توڑ دیا میں نے ہر ضعم تیرے سر کی قسم توڑ دیا اپنے ارمانوں کو سہراب کیا ایسے بھی میں نے خوابوں میں صحیح ظلف کا خم توڑ دیا اپنے ارمانوں کو سہراب کیا ایسے بھی میں نے خوابوں میں صحیح ظلف کا خم توڑ دیا اور جب میری یاد کو مہکایا تیرے یہاں چلنے جب میری یاد کو مہکایا تیرے یہاں چلنے یوں لکھا لپے تیرے شیر قلم توڑ دیا یوں لکھا لپے تیرے شیر قلم توڑ دیا شیر دیکھئے دوسری غزل کے چند اشار کی کلی کلی پہ مظالم سبھی گلوں پہ خراش کلی کلی پہ مظالم سبھی گلوں پہ خراش تمہارے تور نے ڈالے ہیں ہم سبوں پہ خراش تمہارے تور نے ڈالے ہیں ہم سبوں پہ خراش اور میں روشنی کا ڈسا ہوں مجھے زمان دو میں روشنی کا ڈسا ہوں مجھے زمان دو چراغیں نو ہی نہ ڈالے میری شبوں پہ خراش اور یہ غزل کے شیر ملاحظہ کیجئے کہ خدا کے واسطے تم ظلف گوند کر سونا شمیمِ ظلف سے آئے گی رت جگوں پہ خراش شمیمِ ظلف سے آئے گی رت جگوں پہ خراش مارا رہا رہے آپ اتنے شریف بھی نہیں ہیں آپ یہ شیر ملاحظہ کیجئے اس میں شرافت کا عالی میار میں نے قائم کیا ہے فقط یہ سوچ کے میں چومتا نہیں ان کو فقط یہ سوچ کے میں چومتا نہیں ان کو اگر اس کی ملائمیت حریدیت نازو کی اچھی لگے تو داد چاہوں گا فقط یہ سوچ کے میں چومتا نہیں ان کو میرے لبوں سے نہ آئے تیرے لبوں پہ خراش فقط یہ سوچ کے میں چومتا نہیں ان کو فقط یہ سوچ کے میں چونتا نہیں ان کو میرے لبوں سے نہ آئے تیرے لبوں کے خراش اب شیر دیکھئے کہ محق وہ خاص جو عمبر میں عود میں آئے محق وہ خاص جو عمبر میں عود میں آئے تمہاری ظلف سے ہو کر قیود میں آئے محق وہ خاص جو عمبر میں عود میں آئے تمہاری ظلف سے ہو کر قیود میں آئے شیر دیکھئے کہ گلاب چہروں سے ملنا کوئی گناہ ہے کیا گلاب چہروں سے ملنا کوئی گناہ ہے کیا جہاں ملیں وہیں فتنہ وجود میں آئے جہاں ملیں وہیں فتنہ وجود میں آئے دیکھئے گزل کے دو چار شیر سنیے کہ یہ عشق کی تقدیر ہے یا حسن کا دستور ہے جی اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی مجلسیں کم ملتی ہیں کہ جہاں پہ آپ وہ اشعار سنائیں کہ جن اشعار کے اندر آپ نے کلیجہ مکمل طور پر نکال کے رکھا ہوا ہے غزل کہتے ہی ہیں نازکی کو اور خصوصی طور پر گفتگو کردن بازنہ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں بہت ساری مجالی سے ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں یہ عشق کی تقدیر ہے یا حسن کا دستور ہے کیوں حسن ہی مغرور ہے کیوں عشق ہی مجبور ہے یہ حسن کی تقدیر ہے یا حسن کا دستور ہے کیوں حسن ہی مغرور ہے کیوں عشق ہی مغرور ہے اور ظلفوں کے بارے میں اگر کچھ میں کہوں تو یوں کہوں ذلفوں کے بارے میں اگر کچھ میں کہوں تو یوں کہوں رخصار سے اٹھکھیلیاں کرتی شبید ایجور ہے اور ایک دل ہی میرے پاس تھا میں کوئت کی عدبی برادری کی جانب سے یہ شیر جناب حمدانی صاحب کے حدموں میں نشاور کرتا ہوں کہ ایک دل ہی میرے پاس تھا لایا ہوں اس کو بہا عدب ایک دل ہی میرے پاس تھا لایا ہوں اس کو بہا عدب اچھا بتائیں آپ یہ کہ آپ کو منظور ہے سن کر میری منت کہا ایک بار کیا سو بار ہاں منظور ہے منظور ہے منظور ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے بہت شکریہ آپ کا بڑا احسان کچھ حضرات جو اس وقت محفل سے ادھر مدھر جا رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ اس وقت ایک ایسے شاعر کو بلانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ غزل پڑھتا ہے تو محفل کو بھی غزل سرا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اس لیے جو اس وقت محفل میں نہیں ہے یقینا کچھ اچھے اشار سے محلوم رہ جائیں گے اس لیے آپ حضرات جلد سے جلد تمام ضروریات سفاری ہو کر کے یہاں پہ آ جائیں تمام ضروریات سفاری ہو کر کے جلد سے جلد آئیں اور تاکہ آپ ایک ایسی شخصیت کے غزل سنیں کہ جو غزل کو کہتا نہیں بلکہ غزل کو جیتا ہے وہ الفاظ کے دروبست ہی نہیں اس کے منظر اور پس منظر سے بھی آگاہ ہوتا ہے اس کے حاشیہ اور بین سطور پہ بھی مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد میں کہیں جا کر کہ کچھ الفاظ لکھتا ہے اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو محمل نہیں بلکہ بامانہ ہوتے ہیں اور ایسے مانہ اور ایسے زمانہ ہوتے ہیں کہ اس کے آندر سے مفاہم کے چشمیں اور سوتیں نکلتے ہیں آپ اس شخص کو ان دو مشنوں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کیلئے کہ غزل میں بس اسی کا درد ہی تجسیم ہوتا ہے غزل میں بس اسی کا درد ہی تجسیم ہوتا ہے مقام بٹنے کے فوراں بعد جو تقسیم ہوتا ہے میرا خیال ہے غزل میں بس اسی کا درد ہی تجسیم ہوتا ہے مقام بٹنے کے فوراں بعد جو تقسیم ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ انجمن عرباب فکر و فن کے نوجوان اور جوان العمر شائر بدر سیم آپ کو سنیں اور یقینی تو کچھ ایسے اچھارہ آپ کو ملیں گے آپ کی محبتوں کا محبت کریت خالب بھائی آپ کو موارک بات سب آنے والے دوستوں کو سلام مہمان اکسوسی عزت ماب سبتر رمضانی صاحب اور سبتر مجلس آپ کی جازد سے ہے مقصود بھائی جس شیر کے حوالے سے ایک شیر کہہ رہے تھے اسی سے آغاز کرتا ہے بلکل شہد تھا پہلے جو بھی رشتہ آخر کار وہ نیم ہوا شہد تھا پہلے جو بھی رشتہ آخر کار وہ نیم ہوا پہلے گھر تقسیم ہوا تھا پھر میں بھی تقسیم ہوا کیا کہنے پھر میں بھی تقسیم ہوا میں ملتوی ہوں زمانوں سے کربحال مجھے میں ملتوی ہوں زمانوں سے کربحال مجھے میں زیر وقت خزانہ کبھی نکال مجھے میں ملتوی ہوں زمانوں سے کربحال مجھے میں زیر وقت خزانہ کبھی نکال مجھے میں منتظر تری کوزہ گری کا صدیوں سے میں منتظر تری کوزہ گری کا صدیوں سے میں تیرے چاک پر رکھا ہوا ہوں ملتوی ہوں ملتوی ہوں ملتوی ہوں ملتوی ہوں تیرے تری کوزہ گری کا صدیوں سے میں تیرے چاک پر رکھا ہوا ہوں ملتوی ہوں ملتوی ہوں اور یہ دوشیر میں اپنے عزیز دوست زہر مشتاق کی نظر کرتا ہوں کہ وہ اس کا کربحال بہ خوبی جانتے ہیں ملتوی ہوں نہیں میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہے تھے اچھا میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہے تھے مجھے ہی روندے جو چل رہے تھے واہ میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہے تھے مجھے ہی روندے جو چل رہے تھے مجھے ہی روندے جو چل رہے تھے انہیں چراغوں پر حق نہیں تھا میرے ہی خون سے جل رہے تھے میرے ہی خون سے جل رہے تھے مرے ہی ٹکڑوں پہ پل رہے تھے مجھے ہی روندے جو چل رہے تھے انہی چراغوں پہ حق نہیں تھا میرے ہی خون سے جو جل رہے تھے ہے محبت کا جو میں یار نہیں چھوڑیں ہے محبت کا جو میں یار نہیں چھوڑیں گے وقت بدلے بھی تو ہم یار نہیں چھوڑیں گے سب دو صاحب شہر دیکھئے کہ مجھ کو اس پار میرے اپنے سزا دیتے ہیں مجھ کو اس پار میرے اپنے سزا دیتے ہیں میرے دشمن مجھے اس پار نہیں چھوڑیں گے بہت چھوڑیں گے اور کب تلک چشمِ انعیت میں نجم بش ہوگی کب تلک چشمِ انعیت میں نجم بش ہوگی ہم تیرا در تیری دیوار نہیں چھوڑیں گے اور دست بردار تو تعبیر سے ہو سکتے ہیں دست بردار تو تعبیر سے ہو سکتے ہیں دست بردار تو تعبیر سے ہو سکتے ہیں ہم اگر خواب زیابار نہیں چھوڑیں گے اور ختم کرنا ہے بہرحال فسانہ مجھ کو ختم کرنا ہے بہرحال فسانہ مجھ کو میں جو چھوڑوں بھی تو کردار نہیں چھوڑیں گے ختم کرنا ہے بہرحال فسانہ مجھ کو ختم کرنا ہے بہرحال فسانہ مجھ کو میں جو چھوڑوں بھی تو کردار نہیں چھوڑیں گے اکسلاللہ آخری شیعہ دیکھیں کہ ہم نے کربل سے یہی درسِ حسینی سیکھا ہم نے کربل سے یہی درسِ حسینی سیکھا سر کٹے تو کٹے دستار نہیں چھوڑیں گے سر کٹے تو کٹے دستار نہیں چھوڑیں گے پنجابی دو شیر کے میرا دکھ بند آیا نہیں ہوں میرا دکھ بند آیا نہیں ہوں اج بھی دیکھو آیا نہیں ہوں آیا نہیں ہوں آیا نہیں ہوں چاندر نے کی مکھ پرت آیا چاندر نے کی مکھ پرت آیا سر کٹے پرت آیا میں ہوں مجھے ہیں سارے مجھے ہیں تیگر کے یاد تری یاد یاد مغل یاد تری جد آ جاندی ہے یاد یاد تری جد آ جاندی ہے مینو پڑھنے پا جاند یاد 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 تیر آ گھنے پا جاندی یاد یاد سارے یاد 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 رب تو یاد یاد رب دے کیا تو ڈر و ظالم سات اسمانی ہا جاندی ہے سات اسمانی ہا جاندی ہے سات در کی نظر تھی ہے تو وریاں تو میں لبدا پھرنا میرے وال جو را جاندی ہے دشمن تاں پھر دشمن ہوئے 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 دشمن تاں پھر دو شیر اپنے پراہ خالص جاتے نظر کہ رل بیٹھن دی تھا ہوں دی سی رل بیٹھن دی تھا ہوں دی سی کرویچ گوڑی چھا ہوں دی سی کرویچ گوڑی چھا ہوں دی سی ہون جاگ دے ویچ کون میرا ہون جاگ دے ویچ کون میرا کرویچ گوڑی چھوڑی چھوٹا��요 us to three some are on because تو تو بازار ادعوت میں بھی کھوٹا ہمکلا میرے دشمن تو میری سوئر سے چھوٹا ہمکلا بازار ادعوت کا ٹوٹنے نہ پائے تو زیادہ بہتر ہے ماہا ان کو اس طریقے سے بنائے رہیے کہ ایک شیر جس طریقے سے کامیابی بٹور کے جا رہا ہے آنے والا شاعر بھی اپنے دامن کو اسی سی اوجی آرہ بنائے بدب نے کہا کہ پہلے گھر تقسیم ہوا تھا پھر میں بھی تقسیم ہوا یقینا یہ ہجرت کا کرب انتہائی انچانکا ہوا کرتا ہے ہم تمام حضرات یہاں پہ ریت گزیدہ ہیں اور ہجرت پرست لوگ ہیں ہم اس درد کے کرب سے آگاہ ہیں اور ہماری طریقے سے جتنی بھی اردو کی نئی آبادیاں جنم لے چکی ہیں وہاں پہ بسنے والے لوگ کس طریقے سے کیڑے مکوروں کی زندگی گزارتے ہیں ہر رات کو اپنا سر قلم کرتے ہیں اور روزانہ صبح ہمیں ریت پھانک لیتے ہیں اس سے آپ سب ہی آگاہ ہیں میں بدر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مسوے میں ایک جہان کو آباد کیا اور کہا کہ پہلے گھر تقسیم ہوا تھا پھر میں بھی تقسیم ہوا اس کے بعد میں کچھ ہی سینئر شورا میری لسٹ کے اندر باقی رہ جاتے ہیں ان میں سے ایک ایسی شخصیت جس کے تعلق سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر یوں کہا جائے بس ایک لفظ ہے اس کا تعارفی خاکا بس ایک لفظ ہے اس کا تعارفی خاکا ہر ایک شہر کی وہ تیتلیوں سے واقف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیر اس کا مکمل تعارف نہیں ہوگا تو یہ اس کا مکمل تعارف نہیں ہوگا بلکہ حقیقت یہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس شخصیت نے اپنے آپ کو بہت زیادہ جلایا یہ الگ بات ہے کہ اس پہ قابو نہ پاسکا بہت زیادہ جلایا اور عدب کے لیے جلایا اپنے لیے بھی جلایا حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو پانے کے لیے دھوڑتا ہے تو اس کی اپنی ذات بھی وہاں پہ ماخوز ہوتی ہے ایک آدمی اگر عدب کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو بلا کسی شبہ کے لازم و ملزوم اس کی شخصیت ہوتی ہے اسے بھی ترقی ملتی ہے ایک ایسا شخص جس نے ہم جیسوں کو یہاں پہ انٹروڈوس کروایا ہے میں اس شخص کو ان دو مشروں سے آواز دینے کی کوشش کروں گا اور اس کا وہ شیر جسے ابھی حال ہی میں اس نے سکنیچر کے طور پر پڑھا ہوا تھا اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ کلی کی نید کو دیتا ہے وہ تقدس یوں کلی کی نید کو دیتا ہے وہ تقدس یوں نسیم صبح کو آداب کی تلقین کرتا ہے نسیم صبح کو آداب کی تلقین کرتا ہے وہ شخصیت خرامہ خرامہ آپ کی جانب پیشرفت کر چکی ہے بجائے اس کے کہ میں نام نہ لوں آپ کی ان سے ملازہ آپ ہی انہیں ملازہ فرمائے محفل نے جس طریقے سے بروج حاصل کیا بدر کے پنجابی کلام سے محفل نے کروٹ لے لگی ہمہدانی صاحب شاہد آجائے آپ کی آواز ان تک کہاں جائے گا آپ کی آواز ان تک کہاں جائے گا آپ کی آواز ان تک کہاں جائے گا تک تک آئیں توقا ہوں بہت اپتا ہے ہمیں ہرگی ساڑی گیارہ ہوڑھے ہیں کافی ہوگا کافی ہوگا کافی ہوگا حضور میں جب بھی آتا ہوں بارہ بجھ جاتے ہیں آپ آرام صبح ہمیشہ بارہ بجھ جاتا ہے ایک نظم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ ہندی میں نے یہ ہندی میں چھپی تھی تا وہاں سے پورٹ ہو گئی آج zoom میں یہ جو شہر کی بیماری ہے ہمارے بڑے قرآنے دوست ہیں انہوں نے عدد کی بڑی عبیاری کیا ہے مقصد عرص یہ سمجھے کہ عدد کے عدد دوبے اکبر ہیں وہ آپ کے سامنے دوبے اکبر جس طرح آسمان میں دوبے اکبر کیس گیا ہے دوبے یا دوبے 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 سمجھ کو آگا ہوتا ہے دوبا کبھی چھوٹا ہوتا ہے یا نظم میں پیش کروں چارہ دوں نظم کا انوان ہے حالہ کبھی کبھی بادل کا کوئی آوارہ ٹکڑا اپنے وجود سے کہیں دور کسی کوہ سے اُلج جاتا ہے کبھی کبھی بادل کا کوئی آوارہ ٹکڑا اپنے وجود سے کہیں دور کسی کوہ سے اُلج جاتا ہے یوں بھٹک کر تنہائیوں کے دامن میں پناہ لیتا ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے میرے وجود کے نہاں کھانے میں سرکتی ہوئی صدا اپنے سرگوشیوں سے دل کو اُداس کر دیتی ہے کہ بیرنگ موسموں کی کڑواہٹ سے آواز کے سہر میں خواہشات کے حجوم تلے فریب کے فمر میں اُلج کر وہ اگر روپ جائے تو کیا ہو مان جائے تو کیا ہو سماعت فرما رہے تھے آپ شکریہ سر یہ غزل جو بھائی سنت کرتے ہوں گے اپنے نصیب میں نہیں شکریہ نظم کے بعد جو غزل میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں موقع کی وجہ سے گنڈ میں سے شماع الائف کی طرف ہی موقع کرے گی سب درستہ میرا خواہشات پڑھیں گے شاید تو میرا خواہشات پڑھیں گے تو نصیب کے بعد میں غزل پیش کر رہا ہوں غزل دوستوں نے پہلے سن رکھا ہے میں آتا ہوں میں نے آپ جہاں ہی بیٹھتی ہے پڑھ گیا آپ یہ نہیں بیٹھتے پڑھیں گے میں نے آپ ملزوم ہے کہ شمس مادوم ہے شمس مادوم ہے تاروں میں زیا ہے تو سہی شمس مادوم ہے تاروں میں زیا ہے تو سہی چاندنی رات میں مدمست ہوا ہے تو سہی اور شیر دیکھا جائے پڑھیں گے لوٹ آتی ہوئی لہروں سے گفتگو کرتے لوٹ آتی ہوئی لوٹ آتی ہوئی لہروں سے گفتگو کرتے کوئی امید کے ساحل پہ کھڑا ہے تو سہی اور شیر دیکھا جائے کہ خواہشیں عشق کی تکمیل کہاں ہوتی ہے سب در شیر دیکھے گا خواہشیں عشق کی تکمیل کہاں ہوتی ہے گرچہ وہ شوخ نہیں شوخ نمہ ہے تو سہی خواہشیں عشق کی ظلمات کے سنگ آتے ہیں میں نے ہر سنگ کو ٹھوکر پہ رکھا ہے تو سہی ہاں اسی عقدے سے علجا ہے تخیل کا شعور ہاں اسی عقدے سے علجا ہے تخیل کا شعور ڈرٹ سب یاد آ جائے گا مزرہ ہاں اسی عقدے سے علجا ہے تخیل کا شعور ایک علجا ہوا ہاتھوں میں سرہ ہے اصل میں بہرین والوں نے مزرہ بھیجا تھا ہاں اسی عقدے سے علجا ہے تخیل کا شعور ایک علجا ہوا ہاتھوں میں سرہ ہے تو سہی جنبیشے لب سے میرے دار پہ سر آتے ہیں پھر بھی کچھ راز فضعوں میں کھلا ہے تو سہی مقتصمات فرما جائے کہ گرچہ میں ہادی اور رہبر نہیں ہوں عالم کا گرچہ میں ہادی اور رہبر نہیں ہوں عالم کا پھر بھی ہاتھوں میں میرے ایک اسہ ہے تو سہی ایک اسہ ہے تو سہی ہے یہ قرآنی قدل ترنم سا آپ لوگ کو میں تھوڑا گادوات دیتے رہی ہے میں فیل میں مردنی چھاڑی ہے نہیں وہ اصل کمی نہیں ہے وہ چکی سوست لہجے کا شاعر کو سنیں گے تو سوست ہی ہوگے تو میری نیدیں بہت ہوئی ہے تلاشتا ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے تم میری نیدیں تلاشتا ہے یہی بہت ہے تو میرے خوابوں میں جاگتا ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے شکریہ سلامت رہے شیئر دکھا جائیں گے زمانہ تجھ کو حریف کہلے بہت ہے اسے یہ حق ہے بہت ہے زمانہ تجھ کو حریف کہلے اسے یہ حق ہے بہت ہے میری نظر میں تو دیوتا ہے بہت ہے میری نظر میں تو دیوتا ہے تو دیوتا ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے شیئر دکھا جائیں گے بہت ہے بہت ہے نا جانے کیسے باہر میں باہر میں تو سندر شیر ٹھیک سے سنیے گا یہ باہر کہہ رہو بیہار نہیں باہر میں تو نا جانے کیسے کہاں پہ گون تھا خیزاں میں مجھ کو پکار رہا ہے باہر میں تو نا جانے کیسے کہاں پہ گون تھا خیزاں میں مجھ کو پکارتا ہے یہی بہت ہے شیر دیکھا جائے جہاں چراغوں کی لوگ خموشی سے چپوئی ہیں آہاں جہاں چراغوں کی لوگ یہی بہت ہے یہی بہت ہے خدا جی عواز سلامت رکھے شکریہ آمین خیالوں کے یہ سراب تجھ کو ڈوبو ہی دیں گے خیالوں کے یہ سراب تجھ کو ڈوبو ہی دیں گے جسے یہی بہت ہے خیالوں کے یہ سراب تجھ کو ڈوبو ہی دیں گے جسے تو کہتا ہے راستا ہے یہی بہت ہے مکتا سماتھ رمائے جائے شاہر گئے دنوں کی عجیب یادوں کو بھول جاؤ گئے دنوں کی عجیب یادوں کو بھول جاؤ تجھے ایک عالم جو چاہتا ہے ہم چاہتا ہے جو چاہتا ہے یہی بہت ہے بہت شکریہ دوستہ و favourite اب نسکر رمزانہ صرف جانے کے نام نہیں نے day عجیب یادوں کی مار وانک اس کے بعد اس کے بعد میں مامر چاہے تازہ غزل کے اتنا مکمل غزل کے چند اشار وہ جا رہے ہیں دیکھیں جب سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ دل میں میرے اور سب کی نظر میں رہیے بہت خوب نام اکمل نظر ہے کچھ پکی ہے دیکھیں انشاءاللہ جی آپ دل میں میرے اور سب کی نظر میں رہیے رہیے بے خبر میں مگر آپ خبر میں رہیے مگر آپ خبر میں رہیے شیر دکھا جائے سردر صاحب آپ کے نام سے چل رہا ہے سب پوچھیں آپ خاموشنہ تو اس لئے در لگتا ہے آپ کے نام سے آباد ہے یادوں کا نگر آپ کے نام سے آباد ہے یادوں کا نگر آپ کو حق ہے میرے دیدے تر میں رہیے آپ کو حق ہے میرے دیدے میرے دیدے آپ کے نام سے آباد ہے یادوں کا نگر آپ کو حق ہے میرے دیدے میرے دیدے تر میں رہیے شکریہ ایک شیر دکھا جائے اب کے موسم میں سیزاؤں کا امتحا ہوگا اب کے موسم آپ کے موسم میں آپ کے موسم میں فضاؤں کا انتہا ہوگا فضاؤں کا انتہا ہوگا آپ کھلتے ہوئے بس شاق شجر میں رہیے آپ کھلتے ہوئے آپ کھلتے ہوئے بس شاق شجر میں شجر میں رہیے آخری شیر سماعت فرمہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے جان چھوڑ دوں گا اہتیاتا ہرکم سیاست کے لوگوں کے لئے خصوصی شیر رہی ہے میں اس شیر میں سیاست لبز لا سکتا تھا اہتیاتا ہرکم ساتھی پہ نظر بھی رکھیے اہتیاتا ہرکم ساتھی پہ نظر بھی رکھیے جب کبھی آپ سفر میں رہیے رہیے جب کبھی آپ اگلے ہی سفر میں بہت بہت شکریہ دوستو انشاءاللہ جب قدر کمن ہو جائے گی دوستو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بس ایک لفظ ہے اس کا تعارفی خاکا ہر ایک شہر کی وہ تیتلیوں سے واقف ہے اور یہ بھی کہا تھا لاحقہ کے طور پر یہ اس کا مکمل تعارف نہیں بلکہ ادھورا ہے دنبریدہ ہے ناقص ہے اور جب اس شخصیت نے اپنی غزل کو پیش کیا تو یقینی طور پر آپ نے اندازہ قائم کیا کہ وہ غزل کہنا بھی جانتا ہے اور غزل کی پرشتس بھی جانتا ہے جناب افروز عالم صاحب نے محفل کی رونک کو دوبالہ کیا ہم ان کے شکر بزار ہیں آج کل چونکہ ان کا شدل بڑا ٹائٹ ہے پیٹ کے ساتھ میں تو یقینی طور پر وہ کم کم اور خال خال نظر آتے ہیں اس بنیاد پر ان کا آنا ہمارے لئے سو بھاگ ہے مشاعرہ بلکی شیری نشست اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے میں چاہوں گا کہ اسی طریقے سے تمام حضرات سنجیدگی بنائے رکھیں اور انشاءاللہ یہ مسکراہٹوں کا قافلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اس کے اندر لوگ اپنے اعتبار سے قربانیوں کے وجود کو شامل کرتے رہے ہیں میں اس وجود کی جانب آپ کی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں جو مسلم الوجود ہے اس کے تعلق سے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ غزل جتنے اچھے انداز میں لکھتا ہے اس سے بدرجہہ بہتر انداز میں اسے پیش کرنے کا فن جانتا ہے اور آپ یقین کیجئے خصوصی طور پر چاہے وہ نششت ہو یا بڑا کوئی پروگرام ہو غزل کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اگر اس کی پیشکش کا انداز قدر خراب ہوا تو شاید پٹ پٹا کے گھر لوٹاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ اوسط درجے ہی کی غزل کیوں نہ ہو لیکن جب اسے پیش کرتے ہیں تو فاتح زمانہ کہلاتے ہیں لیکن جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں اس کے پاس اوسط درجے کی غزل نہیں ہے بلکہ وہ جب شیر کہتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس نے چراغوں کے اندر اپنے لہو کو انڈیل دیا ہو اور اس سے جو روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ روشنی جھلملی سی نہیں ہوتی ہے ملبجی سی نہیں ہوتی ہے بلکہ انتہائی شفاف ہوتی ہے توانہ ہوتی ہے تندرست ہوتی ہے یقیناً روشنی اس کے ہی در پر سر نوائے گی یقیناً یقیناً روشنی اس کے ہی در پر سر نوائے گی غزل کی ادھ کھلی آنکھوں کو جو قندیل کہتا ہے آئیے اس صاحبِ قندیل سے ملاقات کیجئے کہ جس نے یقیناً روشنی اس کے ہی در پر سر نوائے گی یقیناً روشنی اس کے ہی در پر سر نوائے گی غزل کی ادھ کھلی آنکھوں کو جو قندیل کہتا ہے بہت ہی خوبصورت غزل اس شخص نے لکھی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے الفاظ سے اس نے کشیدہ کاری کیا ہو بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنی کوئی بہت ہی متروکہ محبوبہ کو کوئی خط لکھا ہو آئیے اس نے خط سے ملابال کی جناب سیدھا مول اللہ متروکہ ڈاونے مول اللہ متروکہ یہ خطرین کے ترکت سرکر میں شامل ہو رہا ہے اسلام علیکم جی بہت بہت شکریہ خالی صاحب آپ نے اپنی محبتوں کا ثموت دیتی ہوئی جس طرح محبت کے جی محبت سے جائی اور ہمیں عدو کیا ہم آپ کے بڑے شکر اگزار ہیں اور بہت بہت شکریہ جناب صفدر حمدانی صاحب کا کجنے کے دم سے یہ رونکے ہیں اور ہمارا یہ فخر ہے کہ آج ہم اپنے آپ پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم صفدر حمدانی کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں اللہ بہت شکریہ دو شیئر خزل کے کہ جیس اب کوئی جرم ہی ثابت نم الزموں میں شمار کوئی جرم ہی ثابت نم الزموں میں شمار ہمیں نصیب نے حب سے بے جا میں رکھا ہے ہمیں نصیب نے حب سے بے جا میں رکھا ہے اور ہم وہ دیپ ہیں کہ جس کو جلانے والے نے جلا دیا تو ہے لیکن ہوا میں رکھا ہے ہم وہ دیپ ہیں جس کو جلانے والے نے جلا دیا تو ہے لیکن ہوا میں رکھتا ہے اور خرصم دو شیر کے سب روٹنے کی لذتیں تیرا نصیب تھی میرے نصیب میں تھی منانے کی تلخیاں دامن میں تیری یاد کے موسم سمیچ کر محسوس کر رہا ہوں زمانے کی تلخیاں دامن میں تیری یاد کے موسم سمیچ کر محسوس کر رہا ہوں زمانے کی تلخیاں اور ایک غزل کے تین شہر کے ٹوٹا بارہا لیکن دلِ ناشاد زندہ ہے ہماری ذات بکھری ہے مگر ہم ذات زندہ ہے ہماری ذات بکھری ہے مگر ہم ذات زندہ ہے سب ہماری نیند کے خیموں پہ شبخوں مارنے والوں ابھی آنکھوں میں خوابوں کی بڑی تعداد زندہ ہے ہماری نیند کے خیموں پہ شبخوں مارنے والوں ابھی آنکھوں میں خوابوں کی بڑی تعداد زندہ ہے ہماری نیند کے خوابوں کی بڑی تعداد زندہ ہے ہماری ذات بکھری ہے مگر ہم ذات زندہ ہے کہاں نمرود باقی ہے کہاں شداد زندہ ہے اور انا کے نام پہ کوئی اور نہ دیوار میں چننا اکبر کے محل میں آج بھی فریاد زندہ ہے اور وقت بڑا مقصر سا ہے پنجابی کے دو تین شہر کے وقین دیل سی آنکھ ہے وہ سن بھی مشاعر میں سنائی تھی میں تو دیکھیں آج جتنی غضلیں ہو رہی ہیں سب حمدانی سب کو سنانے کے لئے اس لئے آپ کھڑ کے پڑھیں وہ تیری ناغ سی ظلفیں سبتر بھائی لائی ٹلکاس چل رہا ہے افروز بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا وہ تیری ناغ سی ظلفیں تیری تمثیل سی آنکھیں وہ تیری ناغ سی ظلفیں تیری تمثیل سی آنکھیں کبھی میں جن میں ڈوبا تھا وہیں ہیں جیل سی آنکھیں کبھی میں جن میں ڈوبا تھا وہیں ہیں جیل سی آنکھیں اور آبائی تیری حسنوں جوانی کا تقدس سب بھی قائم ہیں تیری حسنوں جوانی کا تقدس سب بھی قائم ہیں وہی تعرہ سا چہرہ وہی انجیل سی آنکھیں امہون جہا اور توجہ پایا تو یہ جانا مسافت تب بھی باقی ہے تجھے پایا تو یہ جانا مسافت دب بھی باقی ہے میں سمجھا تھا کہ منزل ہیں یہ سنگے میل سی آنکھیں اور یمانہ حسن و مستی کی مکمل داستہ تم ہو محبت کا خلاصہ ہے تیری تفصیل سی آنکھیں محبت کا خلاصہ ہے تیری تفصیل سی آنکھیں محبت کا خلاصہ ہے تیری تفصیل سی آنکھیں اور پنجابی دے دو تن شہر کے سبت سب موتے ہاں سے فیر سجانے پہ گئے ہیں موتے ہاں سے فیر سجانے پہ گئے ہیں کہ روندے ہوئے لوگ حسانے پہ گئے ہیں تیری تفصیل سب ایک دن میں نوں اندرے اندر خا جانگے جیڑے میں نوں درد لکانے پہ گئے ہیں تیری جدوی رانجے رولینے پر جانگے پھر ہیرانوں میں مورے کھانے پہ گئے ہیں میں اپنے قتل دا پرچا واپس لے 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 اور میں نوں سجنا دے ہی نہ لگوانے پہ گئے ہیں ایک غزل دے دو شیر کے آخر آخر او دے دلتے بھی کوئی چھالا ہویا ہو بے گا آخر او دے دلتے بھی کوئی چھالا ہویا ہو بے گا خوابان دالو اکھان چون جد ہنجوان تویا ہو بے گا جب اٹھ سب اس وقت چنادے کنڈے بھی دل پھڑ کے بے گے ہو بے گے اس وقت چنادے کنڈے بھی دل پھڑ کے بے گے ہو بے گے جس وقت کڑے نے سونی نوں وچکارڈ بھویا ہو بے گا جن نے میرے نا دے تاگے درگا ہماتے بنے سی جن نے میرے نا دے تاگے درگا ہماتے بنے سی انہیں اپنے دل دا بھووا کسرا ہٹ ہویا ہو بے گا انہیں اپنے دل دا بھووا کسرا ہٹ ہویا ہوئے گا تو مجھر سب پوری زمان دلنا شیر کہہ رہے ہیں جی دے دل دی تڑکن دے وچ پیار کی سیدہ تڑکے نا او بندے دے سینے دے وچ دل نہیں لویا ہوئے گا او بندے دے سینے دے وچ دل نہیں لویا ہوئے گا تے شیر میرے ہو پڑھ کے اپنے ہنجو پونج کے آندہ سی میری خاتر صفدر چلا کنا رویا ہوئے گا میری خاتر صفدر چلا کنا رویا ہوئے گا تے اپنا خاند صاحب دی فرمیش تے غزل دے شیر کے جے کوئی آکھے تے میں مننا مورے کھایا کچھ نہیں ہندا جے کوئی آکھے تے میں مننا مورے کھایا کچھ نہیں ہندا پر اس گلنوں میں نہیں مندہ نین ملائیا کچھ نہیں ہندا پر اس گلنوں میں نہیں مندہ نین ملائیا کچھ نہیں ہندا برساب انوں دسو کنے تڑفے کنے زخمی کنے مر گئے انوں دسو کنے تڑفے کنے زخمی کنے مر گئے جےڑی کنگ دی یکھاں دے وچ کجل لائیا کچھ نہیں ہندا موسیقی 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 تو یہ سفدر صاحب تھے جو اپنی باتوں کو بہت ہی خوب انداز میں کہہ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دل سے دوسرے دل کے تار کی نسبت جڑ گئی ہے اور بلا کسی جبر و ایک راہ کے ایک دل کی باتیں دوسرے دل کی جانے میں منتقی بردی چلی جا رہے ہیں اور اخیر میں تائیو کی گھرات نے اس پہ محر سبت کر دی یہاں پہ یہ شیری نسس تقریبا تقریبا قریب الاختتام ہے کہ وہ شخصیت کے تعلق سے بجائے اس کے کہ میں ان کے تعلق سے کچھ کہوں میں وہاں پہ ان کی منقبت کے تعلق سے ایک شیر پیش کیا تھا اس کے تعلق سے کہوں کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک نوزائدہ بچہ جو کہ ابھی اپنے پاؤں پہ تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھا ہو جب وہ کہیں چلتا ہوا اپنی ماں کی جانب آتا ہے تو آپ نے اندازہ قائم کیا ہوگا کہ وہ بچہ تاں کی اپنی ماں کی گود تک پہنچے اس کے پہلے جب لڑکھڑاتا ہے تو وہ ماں جھپٹ کے اپنے لال کو اٹھا لیتی ہے یہ ایک قائدہ کلیہ ہے اسی طریقے سے کچھ ایسے کچھ ایسے گرے پڑے الفاظ کی جب ان کو کسی مقدس ہستیوں کے نام سے منصوب کر دیا جائے تو وہ اس ماں کی طرف جھپٹ کر کے اپنے لال کی طرف پہنچتے ہیں اور اسے تقدس فراہم کر دیتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جناب سفدر حمدانی آپ کے سامنے روبروں ہیں اور وہ میڈیا ان کو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے آپ حضرات کتنا سننا چاہتے ہیں وہ کتنا سنانا چاہتے ہیں اقینی طور پر میں درمیان سے ہجاب کو اٹھاتا ہوں اور آپ دونوں حضرات کو آمنے سامنے موتا سادم کر دیتا ہوں تاہاں کی آپ دوسرے گئے عزیز آنمان آپ کی بلا مفاد محبتوں کا شکریہ مجھے پتا ہے رات بہت بیت رہی ہے لیکن ذرا سا خاصتہ یہ ہے کہ شاید کلتا تیل کلتا ہے لیکن اس سے بیجا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا تو اب اتنی دور سے آیا ہوں کچھ تو سنا کے جاؤں گا سب سے پہلے خالص سجاد کا شکریہ کہ اس نے عصرات بھی دی محبت بھی دی اور یہی دونوں چیزیں ان کا ہیں اس ورمانے میں جسے یہ دو چیزیں مل جائیں اس سے بڑا تبنگر شاید کوئی ہو نہیں بہت خود آپ دوستوں کا چکریہ کہ جس دن سے میں آیا ہوا ہوں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پیچھلے دونوں اشخار کی خوشبو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پھر ایک مرتبہ ریچارج ہو گئے اور آپ دیکھئے کب تک یہ ذہن کا باپ موت تک رہتا ہے دو تین غزلیں اور ایک نظم صرف اس صدی میں کوئی آذر نہیں آنے والا اس صدی میں کوئی آذر نہیں آنے والا سر بلند نیزوں پہ اب سر نہیں آنے والا دیکھ کر جس کو میں جیتا رہا لمحا لمحا خواب میں میرے وہ منظر نہیں آنے والا زخم اور درد کے رشتے سے میں آگاہ رہا زخم سے درد بھی باہر نہیں آنے والا زخم اور درد کے رشتے سے میں آگاہ رہا زخم سے درد بھی باہر نہیں آنے والا سر کیا کہنے شیر سنو خالد راستے اپنے لیے خود ہی بنانے ہوں گے راستے اپنے لیے خود ہی بنانے ہوں گے اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا راستے اپنے لیے خود ہی بنانے ہوں گے اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا اب نہ آئے گا کسی کام اشائے موسیٰ راہ میں سننے سمندر نہیں آنے والا اب کسی کام نہ آئے گا اسائے موسیٰ راہ میں سننے سمندر نہیں آنے والا الودا جس کو ستاروں نے کیا جاتے ہوئے لوٹ کر اب وہ مسافر نہیں آنے والا لوٹ کر اب وہ مسافر نہیں آنے والا اور مطمئن سامپوں کو اس عمر سے آگائی ہے مطمئن سامپوں کو اس عمر سے آگائی ہے گھر کے اب سہن میں پتھر نہیں آنے والا گھر کے اب سہن میں پتھر نہیں آنے والا کتنا پرحول مسافر ہے کہ دم گھڑتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اب گھر نہیں آنے والا کتنی پرحول مسافر ہے کہ دم گھڑتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اب گھر نہیں آنے والا مطمئن ساری غزت جیلک کتنی پرحول مسافر ہے کہ دم گھڑتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اب گھر نہیں آنا چشم کتال شفق رنگ قیامت پیکر اب تیری باتوں میں صفدر نہیں آنا چشم کتال شفق رنگ قیامت پیکر اب تیری باتوں میں صفدر نہیں آنا ساتھ پھر بھی صدا نہیں رہتا وہ جو مجھ سے جزا نہیں رہتا ساتھ پھر بھی صدا نہیں رہتا وہ جو مجھ سے جزا نہیں رہتا اور توڑ ڈالے ہیں خون کے رشتے اب کسی کو گلا نہیں رہتا توڑ ڈالے ہیں خون کے رشتے اب کسی کو گلا نہیں رہتا جس کا خالی ہے ظرف اس کا کبھی کاسا ہے دل بھرا نہیں رہتا جس کا خالی ہے ظرف اس کا کبھی کاسا ہے دل بھرا نہیں رہتا نام ہے شہر کا وفا آباد نام ہے شہر کا وفا آباد اور اکبا وفا نہیں رہتا نام ہے شہر کا وفا اور اکبا وفا نہیں رہتا پیار سے ناشناسہ لوگوں پر بابِ رحمت کھلا نہیں رہتا بے عمل ہو اگر تو وائس کے دل میں خوفِ خدا نہیں رہتا علم کردار کا ہے آئینہ علم کردار کا ہے آئینہ علم زیر قبا نہیں رہتا علم کردار کا ہے آئینہ علم زیر قبا نہیں رہتا اور عشق میں سات چلنے والوں کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا عشق میں سات چلنے والوں کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا خوف آتا ہے دوستوں سے مجھے خوفِ دشمن سرہ نہیں رہتا قربتیں حد سے جب گزر جائیں قربتوں کا مزا نہیں آئینہ قربتوں کا مزا نہیں رہتا جب ہر ایک شخص ہے خفا مجھ سے وہ کیوں مجھ سے خفا نہیں رہتا جب ہر ایک شخص ہے خفا مجھ سے تو کیوں مجھ سے خفا نہیں رہتا ہم نام سچے سنو قبضہ ابلیش کا ہے مسجد پر مسجدوں میں خدا نہیں رہتا مسجدوں میں خدا نہیں رہتا اور میرا پختہ یقین ہے صفدر میرا پختہ یقین ہے صفدر شجر نفرت ہرا نہیں رہتا ہم فقیروں سے سنو یہ دل لگی اچھی نہیں ہم فقیروں سے سنو یہ دل لگی اچھی نہیں دائمی تاریکیوں میں روشنی اچھی نہیں دور میں بالشتیوں کے جاننے کا نام موت جاہلوں کے اہد میں ہاں آگئی اچھی نہیں دور میں بالشتیوں کے جاننے کا نام موت جاہلوں کے اہد میں ہاں آگئی اچھی نہیں اور آئینوں اور پتھروں کے درمیاں ایک کھیل ہے سچ اگر پوچھیں تو یہ پیغمبری اچھی نہیں آئینوں اور پتھروں کے درمیاں ایک کھیل ہے سچ اگر پوچھیں تو یہ پیغمبری اچھی نہیں زندگی اے زندگی ہے عمر بھر کا تجربہ عشق کرنا پید ہے تو زندگی اچھی نہیں اور دشمنوں کے درمیاں رہنے کا اپنا لطف ہے دشمنوں کے درمیاں رہنے کا اپنا لطف ہے با خدا کم ضرف سے تو دوستی اچھی نہیں دشمنوں کے درمیاں رہنے کا اپنا لطف ہے با خدا کم ضرف سے تو دوستی اچھی نہیں وقت مشکل ہو تو ان کا راستہ یکسر الگ ان قبا والوں کی سن لو ہم رہی اچھی نہیں ان قبا والوں کی سن لو ہم رہی اچھی نہیں ہو گیا در پر تمہارے صرف ایک دستک کا جرم اس خطاب پر ہم سے تیری برہمی اچھی نہیں اور شیر کی تصویر بن کر ارے پاس تو بیٹھو ذرا یوں غزل ہم کو سنانی سرسری اچھی نہیں اور زندگی کے واسطے لا ریب ذر بھی چاہیے شہر زردارہ میں سن لو بوزری اچھی نہیں شہر زردارہ میں سن لو بوزری اچھی نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل ہوں آپ بھی میری طرح اپنے سے کم تر پہ ایسے بلتری اچھی نہیں اپنے سے کم تر پہ ایسے بلتری اچھی نہیں عشق کا میار ہوتا ہے عبادت کا مصیل ہو غلط کے ساتھ تو پھر بندگی اچھی نہیں ہو غلط کے ساتھ تو پھر بندگی اچھی نہیں اور کانچ کی چوڑی ہی کم مز کم کلائی میں تو ہو اس قدر بھی جانِ صفدر سادگی اچھی نہیں اور رات دن کیوں خون کو اپنے جلاتے ہو میاں رات دن کیوں خون کو اپنے جلاتے ہو پیاں فی زمانہ بائی صفدر شائری اچھی نہیں حضور ایک نظم ہم پاک وطن کی گلیوں سے بازاروں سے شرمندہ ہیں رونے والی ماہوں سے غم خاروں سے شرمندہ ہیں خون کے چیٹے جن پر ان دیواروں سے شرمندہ ہیں اے عرض وطن سچ پوچھ تیرے میماروں سے شرمندہ ہیں شرمندہ ہیں اپنے وطن کی بیٹیوں بہنوں ماہوں سے شرمندہ ہیں شہروں گلیوں بازاروں سے گاؤں سے شرمندہ ہم ہرے برے اشجار سے ان کی چھاؤں سے شرمندہ ہم روح سے اپنی جسم سے سر سے پاؤں سے شرمندہ ہم آس امید سے قوم بھری آشاؤں سے اے عرض وطن شرمندہ ہیں ہم تیرے گلوں سے گلچن سے شرمندہ ہیں سرو سمن سے کوہ ساروں کے دامن سے شرمندہ ہیں گھر سے گھر کی چھت سے گھر کے آنگن سے اے پاک وطن شرمندہ ہیں ہم بادل بارس سابن سے اے عرض وطن شرمندہ ہیں شرمندہ ہم خوشبو سے ہیں شرمندہ ہم پھول سے ہیں مندر و مسجد سے شرمندہ شرمندہ اسکول سے ہیں شرمندہ مٹی سے تیڑی سڑکوں کی اس دھول سے ہیں لانت تیرے ہر قاتل پر شرمندہ مٹی سے ہیں یہ خودکوش کس مٹی سے نکلے کس بستی سے آئے ہیں کس نے ان کی فصل اگائی کون انہیں یا لائے ہیں کون خدا کے بندوں کے ان قاتلوں کا رکھ والا ہے کون ان خون رگے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والا ہے کس نے میرے گھر آنگن میں ربا خون اچھالا ہے کس نے ان ساپوں کو سائیں دودھ بلا کے پالا ہے کس نے ان ساپوں کو سائیں دودھ بلا کے پالا ہے یہ کیسے ظالم قاتل ہیں جو خود کو کلمہ گو کہتے ہیں کلمہ گو کو مارتے ہیں دن میں سو سو بار ہی اپنے سامنے خود ہی ہاتے ہیں کس ظالم نے ہستے بستے شہر میرے برباد کیے کس نے ہر ایک شہر کے اجڑے قبرستان آباد کیے کس نے پھول سے چہرے خون کے غازے سے ناشاک کیے کس نے ان انسا کے دشمن خودکش سب آزاد کیے کس نے اپنی آگ ہمارے گھر میں عام لگائی ہے کس نے خون کے دیے جلا کر اپنی شام سجائی ہے کس نے میرے دروازے پر موف کی شکل بنائی ہے کس نے گررخ بچوں کے دامن کو آگ دکھائی ہے کس نے یہ باروت کی بارش دن دیوے برسائی ہے ارے کملی والے مدد کو آؤ حسن حسین دعائی ہے کملی والے مدد کو آؤ حسن حسین دعائی ہے شرمندہ ہے ان سے جن کے گھر میں ماتنداری ہے شرمندہ ہے ان سے جن کی گلیوں میں بیزاری ہے شرمندہ ہر شخص سے جس نے جان کی بازی ہاری ہے شرمندہ اس باپ سے جس نے اپنے کڑیر بیٹے کی قبر میں لاش ہتاری ہے شرمندہ اس ماں سے جس کی آنکھوں سے خون جاری ہے شرمندہ بیٹے سے جس پر سانس بھی لینا بھاری ہے شرمندہ اس بہن سے جس کی قسمت میں غم خاری ہے شرمندہ اس بیٹی سے جو باپ سے کٹ کے زندہ ہے شرمندہ اس قوم سے جو فرقوں میں بٹھ کر زندہ ہوگی ہے شرمندہ اس بیٹی سے جو باپ سے کٹ کر زندہ ہے شرمندہ اس قوم سے جو فرقوں میں بٹھ کر زندہ ہے شرمندہ ملت سے جو مرکت سے ہٹ کر زندہ ہے شرمندہ ہے پاک وطن ہم آنے والی نسلوں سے شرمندہ ہے کھیتوں سے کھلیانوں سے اور فصلوں سے اے ارض وطن اب مجھ جیسے سب دیوانے یہ سوچنے پر مجبور ہوئے اس پاک وطن کے میماروں نے جب خواب ایک سچا دیکھا تھا پھر ان ظالم جابر حاکموں نے اس خواب کو کیوں تعبیر نہ دی کیوں مفلس آج بھی مفلس ہے کیوں اہلِ ہنر غربت میں ہیں کیوں صاحبِ عزت گمسم ہیں کیوں دین فروض سکون میں ہیں کیوں عالم پہ تنگ دستی ہے کیوں کر ہے جاہل تخت نشین کیوں راہ نما سب ڈاکوں ہیں کیوں نفس کا مارا منصف ہے کیوں عد سے آری عدالت ہے کیوں قتل کے حق میں وقالت ہے قرآن ہے کیوں پھر نیزوں پر درباد میں پھر سادات ہیں کیوں ایک بار میں پھر یہ پوچھتا ہوں کس نے میرے دروازے پر موت کی شکل بنائی ہے کس نے یہ بارود کی بارش دن دیوے برسائی ہے کملی والے مدد کو آؤ حسن حسین دعائی ہے اے پاک وطن شرمندہ ہے ہم بیٹے بیٹیاں تیرے تجھ سے باند کے ہاتھ یہ پوچھتے ہیں کس نے تیرے چاندی جیسے جسم پہ زخم لگائے ہیں کس نے تیرے چاند ستارے مٹی میں دفنائے ہیں کس نے تیرے معصوموں پر خودکش تیر چلائے ہیں کس نے آگ میں نفرت کی تیرے روشن شہر جلائے ہیں کس نے تیری عزت غیرت بیچ کے ظلم کمائے ہیں کس نے تیرے پانی میں نفرت کا زہر ملایا ہے کس نے تیری گلیوں میں بارود کمی برسایا ہے کس نے تیری دھرتی کے سینے میں درد اگایا ہے اے عرض وطن ہم مجرم ہیں ہم تیری حفاظت کر نہ سکے زندہ تو رہے تیرے نام پہ ہم تیرے نام پہ لیکن مرد تمام حضرات میری بات سے اتفاق کریں گے کی داد دو قسم سے دی جاتی ہے ایک داد وہ ہوتی ہے کہ جہاں داد سے چھت اڑ جاتی ہے اور ایک داد وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان پہ انجماد تاریح ہو جاتا ہے داد کا وہ حصہ کہ جہاں سننے والے پہ سامعین پہ انجماد تاریح ہو جائے اس حصے پہ بہت بھاری ہے کہ جس داد کے شور و شرابے سے چھت اڑ جائے کرتی ہے سبتر حمدانی صاحب جب اپنی آخیر کی نظم کو پڑھ رہے تھے تو تمام حضرات پہ سکوت تاری ہو گیا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئت کی دھرتی پر اپنے قدموں کو جمائے ہوئے سکوت اپنے مادر وطن کے ساسوں کو بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس پہ متعدد قسم کی خراشیں آ رہے ہیں غزل اور نظم اگر ایک جانب جبرو استبداد کے سینے میں خنجر گارنے کا نام ہے تو وہیں پہ غزل زخموں کو مورچل سے سہلانے کا بھی نام ہے آپ نے خنجر اور اس کی دو دھاری قیفیات کو ملاحظہ کیا میں چاہوں گا کہ آپ اس کی ملائمیت کو بھی ملاحظہ کرائیں آج جناب نے سبحان اللہ بہت شکریہ آج جناب نے اپنی لہلہاتی نظم سے ہماری خون میں جوش بھر دیا اور ولولہ بھر دیا تو میں چاہوں گا کہ اس کے اندر ہدو آئے اور اس کے اندر ٹھہراؤ آئے اور آپ اس مجلس کے لائق بن جائیں کہ جس کے اندر غزل سے گفتگو کی جاتی ہے اور تغزل و غنائیت کو تغزل و غنائیت کو ہیولہ آتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک شخص آپ کے درمیان میں وہ ہے جس کے لئے چار مشرے کہنا درست ہوگا کہ ہر کسی شخص کی آنکھوں میں پذیر آئی ہے ہائے کیا ذلف ہے تا حد کمر آئی ہے ہر کسی شخص کی آنکھوں میں پذیر آئی ہے ہائے کیا ذلف ہے تا حد کمر آئی ہے اور یاد آئی تیری کمبخت تو آتے آتے تیرے گجرے کی وہ خوشبو بھی چران آئی ہے تو وہ شخص جو یہاں کی دھرتی پہ رہتا ہے لیکن وہ شامع آواج اور صبح بنارس سے کھیلتا ہے اور ان کو اپنے اشعار میں مقید کرتا ہے اس کے لئے یہ کہنا بھی درست ہوگا ہم اسے کہتے ہیں واللہ محذب تیراک ہم اسے کہتے ہیں واللہ محذب تیراک آنکھ میں ڈوب کے جو دور نکل جاتا ہے میری مراد ڈاکٹر آمیر قدوئی شاہب ہیں جن کی مشہور زمانہ وہ نظم بھی آج آپ کو سننوں کیوں ملے گی جس میں یہ تیراک آنکھوں میں دور کے میل و میل کا سفر تیہ کرتا ہے لیکن وہ آج تک اُبھرنے سے قاسر رہا ہے آپ کے سامنے جناب ڈاکٹر آمیر قدوئی شاہب اپنے حضروں کے ساتھ اس کے سامنے بھی وہاں آپ کے قدوئے خطبہ صدار سے بھی مستفیز کرمائیں گے جناب ڈاکٹر آمیر قدوئی شاہب ماشاءاللہ بے پناخ خوبصورت محفظ آجائی جناب خالص سجار صاحب نے ہے اور سامنے بھی لاجواب موجود ہے اور ایک ایک شیر کو بہت سلیقے سے سنا جا رہا ہے بہت سلیقے سے داد دی جا رہی ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم سفدر صاحب یہاں موجود ہیں ان کا ہم نے قرام سنا ان کو دیکھا ہم نے بلکہ مجھے فراق کا شیر یادہ رہا ہے کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسروں جب ان کو معلوم یہ ہوگا ہم نے سفدر کو دیکھا تو بے پناخ خوبصورت محفظ اور ایسی محفظیں بہت مدتوں بعد میں اثر آتی ہیں بے شک بہت مدتوں بعد میں اثر آتی ہیں اور اتنا مہاری کلام سننے کو ملا ہے کہ جی باغ باغ ہو گیا اب مزید آپ لوگوں کا وقت ملے کے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں پہلے جس طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ چھوٹی سی نظم سے میں گہرا ہی اس کا انوان ہے سنا ہے وہ بہت تیراغ تھا سنا ہے وہ بہت تیراغ تھا تنہا سمندر میں نکل جاتا تھا میلو دور تک مگر دنیا کی حیرانی نہیں جاتی کہ جب سے وہ کسی آنکھوں کی گہرائی میں اترا ہے ابھی تک لا پتا ہے سنا ہے وہ بہت تیراغ تھا تنہا سمندر میں نکل جاتا تھا میلو دور تک مگر دنیا کی حیرانی نہیں جاتی کہ جب سے وہ کسی آنکھوں کی گہرائی میں اترا ہے ابھی تک لا پتا ہے اور یہ اسی طرح کی ایک اور چھوٹی سی نم ہے انوان جنون جنون کی پگڑی میں سر پہ باندھے تمہاری جانب نکل چکا ہوں بات ہو جنون کی پگڑی میں سر پہ باندھے تمہاری جانب نکل چکا ہوں مگر یہ رش ہے کچھ آج اتنا کہ جس طرف بھی نظر اٹھاؤ تمام خلقت قطار باندھے جگہ جگہ پر کھڑی ہوئی ہے ہر ایک رسطہ گھرا ہوا ہے ہر ایک رسطہ گھرا ہوا ہے بس ایک ہی در کھلا ہوا ہے جہاں پہ قاتل کھڑا ہوا ہے واہ 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 نظم مربوط ہے صاحب ایک ایک مشرے مربوط ہے اب دو تین جنہائی لوگ متفتت شہر یادہ رہے وہ بھی سن لیجے کہ عجب مزاج ملا ہے ہمیں وراست میں عجب مزاج ملا ہے ہمیں وراست میں چراغ زد میں ہوا کی جلاتے رہتے ہیں واہ 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 جلاتے رہتے ہیں اور ایک شریعہ یہ ہے کہ ہر بلا کو شکست دیتی ہے ہر بلا کو شکست دینی ہے ہر بلا کو شکست دیتی ہے کتنی طاقت بھری ہے خاموشی واہ 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 اور نوجوانوں کی نظری شہر کہ کسی جانب نہیں دیکھا ہے میں نے بھول کر بھی کسی جانب نہیں دیکھا ہے میں نے بھول کر بھی تری خاطر ان آنکھوں کو بہت فاقے کرائے اور خوشی کے ساتھ جینا چاہتے ہو خوشی کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو اپنے راز مت کہنا کسی سے راہ واہ بہت چیز بہت چیز بہت چیز مت کہنا چاہتے ہیں ایک شیر روی جنوی ہے شیر دیکھئے کہ میں نے بہت پہلے آپ سے فرمائش کی تھی آپ نے کہا مجھے یاد نہیں یہ وہ غزل پڑھ دی اچھا اور انہوں نے ایک شیر یاد دیکھا کہ شیر دیکھا دیکھتے ہیں وہ ہقارت سے ہمیں ہم میسر ہیں جو آسانی سے دیکھتے ہیں وہ ہقارت سے ہمیں میسر ہیں جو آسانی سے یہ صاحب ان کی فرمائش ہے عمیر شہر اگر کچھ گمان رکھتے ہیں عمیر شہر اگر کچھ گمان رکھتے ہیں فقیر شہر بھی ہمیں زواب کرتے ہیں وہ ذرا سبل کے میاں ہم سے بات کیجئے گا ہم اپنے سر پہ کئی آسمان ہم اپنے سر پہ کئی آسمان ہرے بھرے ہیں ابھی تک تمام ظلم کے بعد ہمارے جسم بڑی سخت جان لگتے ہیں ہمارے جسم بڑی سخت جان لگتے ہیں یہاں نراس کی باتیں کسی سے کہہ دینا ہمارے شہر میں پتھر بھی کان رکھتے ہیں ہمارے شہر میں پتھر بھی کان رکھتے ہیں نہ بھوک پیاس نہ وحشت نہ کچھ غمیں ہجرت نہ بھوک پیاس نہ وحشت نہ کچھ غمیں ہجرت عجب پرند ہیں اوچھی اڑانت نکھتے ہیں عجب پرند ہیں عجب پرند ہیں عجب پرند ہیں اوچھی اڑانت نکھتے ہیں یاد نہیں آج میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے نکال کیا تم یاد بھی ساس لیا ہے تازہ غزل بسم اللہ بہت اچھے مطلب کہ تخفے یہ سب حضور کسی مہربان کے ہیں چہرے پہ اب نقوش جو سوزے نہا کے ہیں اور یہ تزوین ہے کہ ٹوٹے ہوئے یہ پھول کسی گل ستاں کے ہیں گل ستاں کے ہیں گل ہیں مگر ستائے ہوئے باغ باغ کے ہیں اب تو جہاں میں عام ہوئی اپنے گھر کی بات یہ جو ورق کڑے ہیں اسی داستان کے ہیں ہوا بیٹھ مل کے یار نکالیں گے ہل کوئی بہت مل کے یار نکالیں گے ہل کوئی جھگڑے تو میرے اور تیرے در میں آتے ہیں بہت مل کے یار نکالیں گے ہل کوئی بہت مل کے یار نکالیں گے ہل کوئی جھگڑے تو اور جھگڑے تو میرے اور تیرے در میں آتے ہیں اشولہ وقف جو لوگ نظر آ رہے ہیں آج شولہ وقف جو لوگ نظر آ رہے ہیں آج یہ سارے گل کھلائے اسی مہربان کے ہیں شولہ وقف جو لوگ نظر آ رہے ہیں آج یہ سارے گل کھلائے اسی مہربان کے ہیں اور شہر دیکھیں کہ شولہ ویانیاں تجھے کر دیں گی خود ہی خاک شہر جنوب پہ رنگ جو لفظو ویان کے ہیں شہر دیکھیں کہ کرتی ہے جس کا روزی اب بجنیاں توافت ہم رہنے والے یار اسی آشیاں سے اور یہ شہر دیکھیں کہ اس میں مداخلت مجھے بالکل نہیں پسند اس میں مداخلت مجھے بالکل نہیں پسند یہ مسئلے تمام میرے شہر جان کے ہیں اور آخری شہر اس غزل کا آخری شہر اور اس محفل کا آخری شہر کہ جب سے گرے زمین پہ جاتی نہیں چمک جب سے گرے زمین پہ جاتی نہیں چمک ورنہ یہ سب ستارے اسی آسیاں سے جب سے گرے زمین پہ جاتی نہیں چمک آج کے صدر نرشین نے اپنا کلام پیش کیا اور انہوں نے اپنی غزل کو پیش کرتے ہوئے اختتامیہ کا اعلان بھی کیا یہاں پہ جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں ایک نازمے تقریب کی حیثیت سے میں ان کا شکر گزار ہوں رہی بات بقیہ کہ میں زبان اپنی جانب سے کچھ علمات ضرور کہیں گے اور انشاءاللہ اس کے لئے میں تعاوت دوں گا برادرم جناب خالی سجاد صاحب کو کہ آپ آئیں اور آئیں شکریہ دکھیں الحمدللہ رب العالمین ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہاں عامر کی دعائی جیسا صاحبان میں اثر ہے سفدر حمدانی صاحب کی فویت میں جو تشریف آبری ہوئی ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج چند دوستوں کے ساتھ اس نشست کا احتمام کیا جس میں شورا کے ساتھ ساتھ سامین کی تھوڑی بہت آداد موجود ہے میں فردن فردن تو سب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اب تمام حضرات کی آمد کا بہت بہت شکریہ موسیقی بہت شکریہ